آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ اگر غلام جو ہے وہ چوری کا اقرار کر لے تو یہ غلام یا تو عبد محجور ہوگا یا یہ عبد معزون لہو ہوگا اور پھر وہ مال جس کے بارے میں وہ چوری کا اقرار کر رہا ہے یا تو وہ مال معین ہوگا یا مال غیر معین ہوگا تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر عبد محجور اقرار کر لے کسی معین مال کے بارے میں کہ یہ مال میں نے فلان آدمی سے چوری کیا تھا غلام کونسا ہے عبد محجور اور مال کس قسم کا ہے معین ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں اس غلام کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ جو مال ہے وہ بھی مسروق منہو کو واپس کیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ تو کٹا جائے گا البتہ وہ مال جو ہے وہ آقا ہی کا ہے وہ مسروق منہو کو واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ دونوں حکموں میں امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اور وہ معین مال جو ہے وہ بھی مسروق منہو کو واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بھی آقا ہی کا ہے اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھی اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب آقا اس غلام کو جھٹلا دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ درہم یا یہ مال تو میرا اپنا ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ مال غیر معین ہے عبد محجور چوری کا اقرار کر رہا ہے اور مال کو وہ حالات کر چکا ہے یا وہ غیر معین ہے تو اس صورت کے اندر بالاتفاق ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک اس غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر عبد مازون لہو ہوا تو پھر اس کے اندر دونوں صورتوں میں ہاتھ کٹا جائے گا ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک یعنی چاہے مال معین کی چوری کا وہ اقرار کرے چاہے مال غیر معین کی چوری کا اقرار کرے دونوں صورتوں میں عبد مازون لہو کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر بھی غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا وجہ یہ کہ ان کا ضابطہ ہے کہ حدود اور قصاص کے مسئلے کے اندر غلام کا اقرار سیرے سے معتبر ہی نہیں ہے غلام کا یہ اقرار صحیح ہی نہیں ہے جب یہ اقرار صحیح نہیں تو غلام کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا اور اگر قصاص کا اقرار کیا ہے تو غلام کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ کہ غلام جو ہے وہ آقا کا مال ہے تو اگر غلام کو قتل کریں تب بھی آقا کا نقصان اور اگر غلام کا ہاتھ کٹیں تب بھی آقا کا نقصان ہے تو معلوم ہوا غلام یہ جو اقرار کر رہا ہے یہ آقا کے خلاف ہے اس میں آقا کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی دوسرے کے خلاف جو اقرار ہوتا ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا لہذا حدود اور قصاص کے مسئلے میں غلام کا اقرار صحیح نہیں یہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں البتہ وہ فرماتے ہیں کہ مال کے سلسلے میں عبد محجور کا اقرار تو صحیح نہیں ہے لیکن عبد مازون لہو کا اقرار صحیح ہے لہذا اگر وہ مال معین کی چوری کا اقرار کر رہا ہے تو وہ مال مسرق منہو کو واپس کیا جائے گا اور اگر عبد مازون لہو مال غیر معین کی چوری کا اقرار کر رہا ہے تو وہ اس پر زمان آئے گا وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا وجہ یہ ہے کہ یہ مازون لہو کا اقرار مال کے سلسلے میں اس لیے معتبر ہے کہ خود آقا نے اس کو اس اقرار کی اجازت دی ہے آقا نے جب اسے تجارت کی اجازت دے دی تو گویا اقرار کی بھی اجازت دے دی کیونکہ تجارت کے اندر کبھی نفع ہوتا ہے تو کبھی نقصان ہوتا ہے تو اگر غلام کا اقرار معتبر نہ ہو پھر تو کوئی اس غلام کے ساتھ تجارت ہی نہیں کرے گا کہ اگر ہمارا مال اس غلام کے اوپر آ گیا پھر تو وہ ڈوب ہی جائے گا کیونکہ اس کا اقرار بھی معتبر نہیں تو معلوم ہوا عبدِ مازون لہو کو خود آقا نے اختیار دیا ہے مال کا اقرار کرنے کا لہذا اس کے مال کا اقرار صحیح ہے بھئی جبکہ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ غلام اگر حدود یا قصاص کا اقرار کرے تو وہ بھی معتبر ہے اس وجہ سے کہ اس کا یہ اقرار آدمی ہونے کی حیثیت سے ہے اور آدمی جو ہے وہ تو مکلف ہے شریعت نے اس کو احکام شرعیہ کا ذمہ دار بنایا ہے اور جس طرح آزاد آدمی پر عبادات ضروری ہیں اسی طرح غلام پر بھی عبادات ضروری ہیں اور جس طرح آزاد آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اسی طرح غلام کے لیے بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے تو لہذا اس غلام نے چوری کی ہے ایک جرم کیا ہے تو اس کا یہ اقرار آدمی ہونے اور مکلف ہونے کی حیثیت سے معتبر ہے اور پھر اس کے بعد یہ اقرار متعدی ہو جائے گا اس غلام کے مال ہونے کی طرف بھی کیونکہ یہ آدمی ہونے کے ساتھ مال بھی ہے یعنی مال ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا اقرار صحیح ہے بھئی اور نیس اس اقرار میں دلوں میں کوئی بدگمانی بھی نہیں آتی کہ غلام آقا کو نقصان دینا چاہتا ہے وجہ یہ کہ یہاں پر غلام کا جو نقصان ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے آقا کا تو صرف مال جائے گا لیکن غلام کی یا تو جان چلی جائے گی یا اس کا عضو چلا جائے گا تو اس قسم کا اقرار جس میں آدمی کا اپنا نقصان زیادہ ہو وہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں بھی معتبر ہے اور تبعاً غیر کے لیے بھی معتبر ہے بھئی اور اس کے بعد پھر امام محمد رمالہ کی دلیل ذکر فرمائی صاحبِ ہدایہ نے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس مسئلے کے اندر ہمارے ائمہ کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد ایک ضابطے کے اندر اختلاف پر ہے امام محمد رمالہ کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ چوری کے مسئلے میں مال اصل ہے اور قطع تابع ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رمالہ کے نزدیک چوری کے مسئلے میں قطع اصل ہے اور مال اس کے تابع ہے جبکہ امام ابو یوسف رمالہ کے نزدیک کہ مال اور قطع دونوں اصل ہیں دونوں میں سے ایک بھی دوسرے کے تابع نہیں ہے چنانچہ امام محمد رمالہ عبد محجور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مال کے سلسلے میں عبد محجور کا اقرار معتبر نہیں کیونکہ اس کا یہ اقرار دراصل آقا کے خلاف ہے چنانچہ اسی لیے اگر عبد محجور غصب کا اقرار کر لے تو وہ اقرار بھی صحیح نہیں ہے تو جب مال کے سلسلے میں اس عبد محجور کا اقرار معتبر نہیں تو یہ جو معین مال جس کے بارے میں اس نے چوری کا اقرار کیا تھا یہ آقا ہی کا ہے یہ آقا ہی کا ہے تو معلوم ہوا یہ آقا کے مال کی چوری کا اقرار کر رہا ہے اور آقا کی مال کی چوری کے اندر تو غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور نیس امام محمد رحم اللہ کی بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک مال اصل ہے اور قطع تابع ہے لہذا اگر کوئی آدمی صرف مال کے لیے خصومت کرے تو اس سے قطع بھی ثابت ہو جائے گی اگرچہ وہ قطع کا انکار کرے پھر بھی قطع ثابت ہو جائے گی لیکن اگر اس کا برعکس ہو اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف قطع کے لیے خصومت کرتا ہوں مال کے لیے میں خصومت کرتا ہی نہیں تو اس صورت میں خصومت نہیں سنی جا سکتی معلوم ہوا مال اصل ہے اور قطع اس کے تابع اور نیس مال اصل ہے اور قطع تابع ہے اس کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ خصومت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ مال ثابت ہو جائے اور قطع ثابت نہ ہو مثلا ایک شخص نے ایک آدمی پر چوری کا دعویٰ کیا لیکن گواہ کے اندر ایک مرد اور دو عورتوں کو پیش کر دیا تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے مال تو ثابت ہو جائے گا لیکن قطع ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ حدود کے اندر صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے یا اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ چوری کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر بعد میں رجوع کر لیتا ہے تو اس رجوع کی وجہ سے قطع تو ساقط ہو جائے گا لیکن مال نہیں ساقط ہوگا معلومہ مال اصل ہے اور قطع اس کے تابع ہے بھئی تو لہذا جب عبد محجور کا اقرار اس مال معین کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو پھر قطع کے بارے میں بھی اس کا اقرار معتبر نہیں لہذا اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا جبکہ عبد مازون لہو جو ہے اس کا اقرار مال کے بارے میں صحیح ہے کیونکہ خود آقا نے اس کو اس اقرار کی اجازت دی ہے تو جب عبد مازون لہو کا اقرار مال کے بارے میں صحیح ہے تو قطع کے بارے میں بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ قطع مال کے تابع ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غلام نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے اور دونوں چیزیں اصل ہیں دونوں میں سے ایک بھی دوسرے کے تابع نہیں ایک اقرار تو اس نے قطع کے بارے میں کیا ہے اور ہم بیان کر چکے کہ یہ اقرار معتبر ہے کیونکہ یہ اقرار اس نے آدمی اور مکلف ہونے کی حیثیت سے کیا ہے اور دوسرا اقرار اس نے آقا کے خلاف کیا ہے اور وہ مال کا اقرار ہے اور وہ معتبر نہیں غلام کا اقرار آقا کے خلاف مال کے حق میں صحیح نہیں ہے تو لہٰذا مال تو ثابت نہیں ہوگا البتہ قطع ثابت ہو جائے گی اور قطع مال کے بغیر بھی ثابت ہو سکتی ہے جیسے ایک آزاد آدمی اقرار کرے کہ یہ جو زید کے پاس یہ جو کپڑا ہے یہ میں نے عمر سے چوری کیا تھا اور حال یہ ہے کہ آزاد کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اپنا کپڑا ہے تو اس اقرار کی وجہ سے اس آزاد آدمی کا ہاتھ تو کاتا جائے گا البتہ وہ کپڑا زید سے لے کر واپس عمر کو نہیں دیا جائے گا اسی طرح اس غلام کے مسئلے کے اندر بھی اس غلام کا ہاتھ تو کاتا جائے گا لیکن وہ مال معین اس مسروق منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ کتا کے مسئلے کے اندر کتا اصل ہے اور مال تابع ہے اور کتا کے بارے میں تو ہم بتا چکے کہ کتا کے لئے غلام کا اقرار صحیح ہے اس وجہ سے کہ یہ اقرار اس نے آدمی اور مکلف ہونے کی حیثیت سے کیا ہے جب کتا کے سلسلے میں غلام کا اقرار صحیح تو مال تو اس کے تابع ہے تو مال کے اندر بھی اس کا اقرار صحیح ہو جائے گا اور غلام نے یہ جو اقرار کیا ہے یہ بقاء سرقہ کی حالت میں یہ اقرار کیا ہے اور حالت بقاء کے اندر مال جو ہے وہ کتا کے تابع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب ہاتھ کٹ دیا جائے تو مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے معلوم ہے کتا اصل ہے اور مال تابع ہے اور وہ چور چاہے وہ سارا مال ہی کیوں نہ خرچ کر دے اور ختم کر دے پھر بھی چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے معلوم ہوا قطع اصل ہے اور مال اس کے تابع ہے اور باقی امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس غلام کے مسئلے کو آزاد آدمی کے مسئلے پر قیاس کیا تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ غلام کے مسئلے کو آزاد آدمی کے مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا آزاد آدمی کے مسئلے میں اس آدمی کا ہاتھ تو کٹا گیا لیکن وہ کپڑا زید سے لے کر حمر کو واپس نہیں کیا گیا اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے زید نے یہ کپڑا عمر کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہو اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مودع سے بھی اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا ہے لیکن غلام کے مسئلے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مال مسروق منہو کو واپس نہیں کیا جائے گا تو اس کا تو مطلب ہے غلام نے اپنے آقا کا مال چوری کیا تھا اور غلام اپنے آقا کے مال کو چوری کرے پھر تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا چاہے وہ آقا سے چوری کرے چاہے آقا کے مودع سے چوری کرے لہذا آپ کا اس غلام کے مسئلے کو آزاد آدمی کے مسئلے پر قیاس کرنا صحیح نہیں بات سمجھ میں آئی پھر سمجھو دیکھو آزاد آدمی نے چوری کا اقرار کیا ہے اس میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن وہ کپڑا زید سے لے کر عمر کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے عمر مودع ہو کپڑا زید ہی کا تھا لیکن اس نے عمر کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا جبکہ غلام کے مسئلے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے امام ابو یوسف رمالہ کا مذہب ہے کہ غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا اور وہ مال مسرق منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں تو کہنا پڑے گا کہ غلام نے اپنے ہی آقا کا مال چوری کیا تھا اپنے ہی آقا کا مال چوری کیا تھا اور اپنے آقا کا مال چوری کرنے کی صورت میں تو غلام کا ہاتھ نہیں کٹا چاہیے حالانکہ امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے تو ایک کو آپ دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر آقا غلام کی تصدیق کر دے غلام نے کہا یہ مال میں نے چوری کیا ہے فلان سے اور آقا تصدیق کر دے چاہے مال معین ہو چاہے مال غیر معین ہو تمام صورتوں کے اندر پھر غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا اور وہ چیز ابھی تک اس چور کے قبضے میں موجود ہے تو وہ مالک کو واپس دلائی جائے گی کیونکہ اس مالک کی ملکیت ابھی بھی اس چیز میں موجود ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چاہے یہ چور جو ہے وہ چیز کسی کو ہبا کر چکا ہو یا کسی کو بیچ چکا ہو پھر بھی اس چیز کو واپس دلائی جائے گا وہ ہبا اور وہ بیع باطل ہوگی اور اگر چور کے پاس وہ مال حلاق ہوا ہے یا چور نے وہ مال خود حلاق کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر امام صاحب سے مشہور روایت یہی ہے کہ چور پر زمان نہیں آئے گا نہ حلاق کی صورت میں اور نہ استحلاق کی صورت میں البتہ امام صاحب سے ایک دوسری غیر مشہور روایت جو ہے وہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے مطابق استحلاق کے اندر چور سے زمان لیا جائے گا جب چور نے خود وہ مال خرچ کیا ہے یا ضائع کیا ہے تو پھر اس سے زمان لیا جائے گا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے حلاق ہو یا استحلاق دونوں صورتوں میں چور پر زمان آئے گا تو چور کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور اس سے زمان بھی لیا جائے گا تو معلوم ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زمان اور قطع اکٹھے ہو سکتے ہیں جبکہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ عند الاحناف زمان اور قطع اکٹھے نہیں ہو سکتے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قطع اور زمان اکٹھے ہو سکتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ حق ہیں اور دونوں کا سبب الگ الگ ہے قطع اس لئے چور پر واجب ہوگی اس لئے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے شریعت نے اس کو چوری سے منع کیا تھا اور اس نے چوری والا فیل کیا ہے اور اس پر مال کا زمان بھی آئے گا اس لئے کیونکہ وہ زمان جو ہے وہ بندے کا حق ہے اور اس نے ایک بندے کا سامان اٹھایا تھا لہذا اب اس پر زمان بھی واجب ہوگا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے حرم کے اندر کوئی مملوکہ شکار کو حلاک کر دے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت اللہ جو ہے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا تو جیسے اس بیت اللہ کی عظمت ہے اسی طرح بیت اللہ کے ارد گرد کا جو قریب کا علاقہ ہے شریعت نے اس کی بھی تعظیم کا حکم دیا تو بیت اللہ کے ارد گرد کا یہ علاقہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے حرم کے اندر کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ حرم کے حدود کے اندر شکار کھیلنا بھی منع ہے یہاں تک کہ حرم کے اندر درختوں اور پودوں کو کاٹنا بھی منع ہے تو اب اگر کوئی شخص حرم کے اندر کوئی شکار کرتا ہے کسی جانور کو حلاق کرتا ہے تو یاد رکھو اس پر جرمہ نہ آئے گا اس کو اس حیوان کے مثل قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گی فقارہ پر تو اب صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے حرم کے اندر کسی کے مملوکہ شکار کو حلاق کر دیا تو یہاں پر امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر اس شکار کی جزا بھی واجب ہوگی کیونکہ شریعت نے منع کیا تھا تو بطور شریعت کے حق کے اس آدمی پر اس شکار کی جزا واجب ہوگی کہ اس کو اس کی قیمت فقارہ پر صدقہ کرنا پڑے گی اور نیز یہاں اس آدمی نے حق العبد کو بھی ضائع کیا ہے یہ شکار تو کسی کا مملوک تھا لہذا اس مالک کو بھی زمان دینا پڑے گا تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں جیسے حرم کے اندر کوئی مملوکہ شکار کو حلاق کر دے تو وہاں دو الگ الگ حق اس نے ضائع کیا ہے تو دونوں کے اندر اس پر جزا واجب ہوگی یا اسی طرح کوئی کسی زمی کی مملوکہ شراب پی لے تو اس صورت میں اس آدمی کو حد بھی لگائی جائے گی اور اس آدمی پر زمان بھی واجب ہوگا ہم امام شافر حملہ کو جواب دیتے ہیں امام شافر حملہ فرماتے تھے کہ قطع اور زمان جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں الگ الگ حق ہیں دونوں کے سبب الگ الگ ہیں بھئی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ایک ہی حق ہے دو الگ الگ حق نہیں ہیں کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ عینج اس وقت چور چوری کرنے لگتا ہے تو مال کے عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو جاتی ہے اور جب مال کے عصمت اللہ کی طرح منتقل ہوئی اور چور نے اس مال کو اٹھا لیا تو یہاں پر صرف اللہ ہی کا حق ہے بندے کا حق ہے ہی نہیں لہذا اس لئے قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے اور باقی جو آپ نے مثال ذکر کی کہ حرم کے اندر کوئی مملوکہ شکار کو حلاک کرے تو وہاں اس آدمی پر جزا بھی واجب ہوگی اور زمان بھی دینا پڑے گا اس حیوان کی قیمت کا بھئی اور یا اسی طرح کوئی زمی کی مملوکہ شراب پی لے تو وہاں پر اس آدمی پر حد بھی واجب ہوگی اور اس آدمی پر زمان بھی واجب ہوگا اس زمی کے لیے تو ان کے اندر تو واقعی دو حق ہیں لہذا دونوں ادا کرنے پڑیں گے لیکن یہ جو چوری کا مسئلہ ہے یہاں ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ عین چوری سے پہلے مال کی عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی تو یہاں صرف اللہ ہی کا حق ہے بندے کا حق نہیں لہذا قطع کے ساتھ زمان جمع نہیں ہو سکتا اگر قطع ہے تو زمان نہیں اور اگر زمان ہے تو قطع نہیں آ سکتی بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے ہماری دلیل ذکر فرمائی اور ہمارے نزدیک قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا غُرْمَ عَلَى الصَّارِقِ بَعْدَ مَا قُتِعَتْ يَمِنُهُ کہ چور پر زمان نہیں ہے جب اس کا دائیں ہاتھ کارٹ دیا جائے معلوم ہوا جب ہاتھ کارٹ دیا جائے پھر زمان نہیں آ سکتا اور نیس عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ اگر زمان کو واجب کیا جائے تو یہ تو قطع کے منافی ہے زمان کی اگر واجب آپ کرتے ہیں پھر تو قطع نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ کہ جب چور زمان ادا کرے گا تو اس مال کا مالک بنے گا اور اس مالک بننے کی نسبت اس وقت کی طرح کی جائے گی جس وقت چور نے اس مال کو اٹھایا تھا تو لہذا اس صورت میں اس مال کے اندر مالک ہونے کا شبہ آ گیا تو اس کی وجہ سے تو حد ساقت ہو جائے گی لہذا معلوم ہوا زمان چور پر واجب نہیں کیا جا سکتا اور نیس اس لیے بھی کہ جس وقت چور چوری کرنے لگتا ہے تو عین اس وقت اس مال کی عصمت بندے سے منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف وجہ یہ ہے کہ اگر مال کی عصمت اللہ کی طرف منتقل نہ ہو تو پھر معلوم ہوا یہ مال حرام لغیر ہی ہوا اور حرام لغیر ہی تو وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے مباح ہو اور غیر کی وجہ سے حرام ہو تو اس میں مباح ہونے کا شبہ آ جائے گا اور جب شبہ آ جائے تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا لہذا ہم کہتے ہیں عین چوری سے پہلے مال کی عصمت اللہ کی طرف منتقل ہو گئی اللہ اس مال کے مالک بن گئے اب چور کا اس مال کو لینا یہ حرام لعینی ہی ہے یہ حرام لعینی ہی ہے یعنی ہر اعتبار سے اس کا یہ مال کو اٹھانا حرام ہے تو لہذا اس کے اندر قطع ثابت ہوگا بھئی یہاں کسی قسم کا شبہ موجود نہیں ہے بھئی اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر مال کی عصمت اللہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے پھر تو حلاق اور استحلاق دونوں صورتوں میں کسی ایک کے اندر بھی زمان نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ زمان کے محتاج نہیں ہیں لیکن ایک روایت امام صاحب سے جو حسن ابن زیاد رحم اللہ نے روایت کی ہے اس کے اندر تو استحلاق کے صورت کے اندر زمان آتا ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ چوری کے حق میں مال کی عصمت ساقت ہو گئی تھی لیکن استحلاق جو چور نے یعنی اس مال کو ضائع کیا ہے یا حلاق کیا ہے وہ ایک الگ فیل ہے چوری الگ فیل اور استحلاق الگ فیل تو چوری کے حق میں تو مال کی عصمت ساقت ہو گئی لیکن استحلاق جو الگ فیل ہے اس کے اندر مال کی عصمت ساقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چوری کے اندر تو ضرورت تھی اگر آپ مال کی عصمت ساقت نہیں کریں گے تو وہ تو حرام لی غیری ہی رہے گا اور حرام لی غیری ہی کی وجہ سے تو ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ اس میں مباہ ہونے کا شبہ ہے تو چوری کے اندر ضرورت تھی کہ مال کی عصمت ساقت کی جائے پھر ہی ہاتھ کٹا جا سکتا ہے جبکہ استحلاق ایک الگ فیل ہے اس کے اندر مال کی عصمت ساقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نیس چوری کے اندر شبہ آ جائے تو پھر وہاں قطع ساقت ہوتا ہے اور استحلاق تو الگ فیل ہے اس کے اندر اگر شبہ آ بھی جائے تو اس سے قطع پر کوئی اثر نہیں پڑتا بات سمجھ میں آ گئے لہذا استحلاق کی صورت میں زمان آ سکتا ہے جو مشہور قول نقل کیا گیا ہے اس کے مطابق استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا وجہ یہ کہ استحلاق بھی چوری ہی کا حصہ ہے کیونکہ اس آدمی جو چوری کی ہے اس کا مقصد صرف مال کو لے جانا نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا اس کا مقصد تھا تو لہذا یہ استحلاق بھی چوری کا حصہ ہے جب یہ چوری کا حصہ ہے تو جیسے چوری کے اندر شبہ سے حد ساقت ہوتی ہے تو استحلاق کے اندر بھی شبہ اگر آ گیا تو پھر حد ساقت ہو جائے گی لہذا جیسے چوری میں عصمت ساقت ہوئی ہے استحلاق کے اندر بھی عصمت ساقت ہو چکی ہے لہذا زمان نہیں آئے گا اور نیز صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ حلاق کے صورت میں مال کی عصمت ساقت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ استحلاق کی صورت میں بھی مال کی عصمت ساقت ہو گی توجہ ہے حلاق کی صورت میں مال کی عصمت ساقت ہو جاتی ہے اس میں زمان نہیں آتا تو حلاق کی صورت میں جب مال کی عصمت ساقت ہو جاتی ہے اور زمان نہیں آتا تو آپ کو کہنا پڑے گا استحلاق کی صورت میں بھی مال کی عصمت ساقت ہو گئی ہے اور زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ اگر آپ استحلاق کے اندر زمان کو واجب کریں گے تو زمان اور اس مالِ مسروقہ کے درمیان مماثلت نہ رہی حالانکہ زمان کے اندر مماثلت شرط ہے نص سے یہ بات ثابت ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِي عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَا عَتَدُو عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کر سکتے ہو تو معلوم ہوا زمان کے اندر مماثلت شرط ہے زمان کے اندر مماثلت شرط ہے اور اگر آپ کہیں کہ حلا کی صورت میں زمان نہیں آئے گا اور استحلا کی صورت میں زمان آئے گا تو پھر تو زمان میں اور اس مال مسروقہ کے درمیان مماثلت نہ رہی کس طرح مماثلت نہ رہی میں نے بتلایا تھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حلا کی صورت میں مال کے عظمت ساقط ہو جاتی ہے یعنی مال معصوم نہیں ہے اور استحلا کی صورت میں عظمت ساقط نہیں ہوتی معلوم ہوا وہ مال معصوم ہے تو معلوم ہوا یہ جو مال مسروق ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال معصوم نہیں ہے یعنی حلا کی صورت میں زمان نہیں آتا اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال معصوم ہے یعنی استحلا کی صورت میں زمان آتا ہے تو اگر استحلا کی صورت میں آپ زمان واجب کریں گے تو پھر معلوم ہوا مال مسروق وہ بعض اعتبار سے معصوم ہے اور بعض اعتبار سے معصوم نہیں ہے اور جو اس کا زمان دیا جائے گا جو چور زمان ادا کرے گا وہ تو ہر اعتبار سے مال معصوم ہے تو زمان اور مال مصروف کے درمیان تو مماسلت نہ آئی حالانکہ مماسلت ضروری تھی تو معلوم ہوا کہ مال کے حلاق کی صورت میں زمان نہیں آتا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا اگر آپ کیا کہتے ہیں استحلاق کی صورت میں زمان آئے گا معلوم ہوا مال مصروف بعض صورتوں میں معصوم ہے اور بعض صورتوں میں معصوم نہیں اور جو زمان ادا کیا جائے گا وہ تو ہر اعتبار سے معصوم ہے تو زمان تو اس مال مصروف کے مثل نہ ہوا حالانکہ زمان میں مماسلت شرط ہے یہ نص سے ثابت ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک شخص نے کئی چوریاں کی ہیں اور کسی ایک چوری میں اس کا ہاتھ کار دیا گیا تو یہ سب کی جزا ہو گئی اور کسی بھی چوری کا اب زمان اس پر نہیں آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر سب نے خصومت کی ہے پھر تو یہ قطع سب کے لیے ہو گئی کسی چوری کا بھی زمان چور پر نہیں آئے گا لیکن اگر خصومت صرف ایک آدمی نے کی ہے تو باقیوں کے حق میں تو قطع نہیں ہوئی جب قطع نہیں تو ان کا مال ابھی بھی معصوم ہے تو اس کا زمان چور کو دینا پڑے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے جتنی چوریاں کی تھیں ان میں اللہ کے حق کے طور پر ایک ہی قطع واجب ہوتی ہے جتنی بھی چوریاں کی ہیں ان میں ایک ہی قطع واجب ہوتی ہے بطور اللہ کے حق کے اس لئے کیونکہ حدود کی بنیاد تداخل پر ہے حدود کے اندر تداخل کیا جاتا ہے اور باقی صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں باقیوں نے خصومت نہیں کی تو ہم کہتے ہیں کہ خصومت تو صرف اس چوری کے اظہار کے لئے ضروری تھی تاکہ قاضی کے پاس چوری ظاہر ہو جائے باقی ہاتھ کا کارنا تو نفس چوری کی وجہ سے ہی واجب ہو چکا تھا تو جب ایک دفعہ ہاتھ کار دیا گیا تو گویا جتنا واجب تھا وہ سارا وصول کر لیا گیا اور اس بات سے بھی اس کی تائد ہوتی ہے کہ اس ہاتھ کارنے کا نفع گزشتہ تمام چوریوں کو پہنچے گا اور چور آئندہ چوری سے باز آ جائے گا اور اسی طرح اختلاف ہے اگر یہ چور ایک ہی آدمی سے کئی مرتبہ نساب چوری کر لے تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک قطع کافی ہے اور یہ قطع جو ہے تمام سابقہ چوریوں کی جزا ہو گئی لہذا باقی نسابوں کا زمان چور پر نہیں آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں باقی نسابوں کا زمان چور پر آئے گا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر باب ما یحدیس السارق فی السارق بھئی احداثہ یحدیس احداث کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا باب ما یحدیس السارق یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جس کو چور وجود دے فی السارق تھی مال مسروقہ کے اندر مال مسروقہ کے اندر چور جس چیز کو وجود دے یعنی کوئی تبدیلی پیدا کر دے تو اس کا بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ اس باب میں یاد رکھو جب چور کوئی مال چوری کر لیتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تو وہ تبدیلی تین قسم کی ہو سکتی ہے یا تو اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم ہو جائے گی یا اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی یا وہ ایسی تبدیلی ہوگی کہ جس میں مثلا فقہہ کا اختلاف ہوگا بعض کے نزدیک اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بعض کے نزدیک اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے تو صاحبِ ہدایہ یہاں تینوں قسم کی صورتیں ذکر فرمائیں گے ایسی تبدیلی جس سے مالِ مسروقہ کی قیمت کم ہو جائے یا ایسی تبدیلی جس سے مالِ مسروقہ کی قیمت بڑھ جائے یا ایسی تبدیلی کے جس میں ہمارے ایمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان سب کو یہاں بیان فرمائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں باب اما یحدیس سارق فی السرقتی یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جس کو چور وجود دے فی السرقتی مال مسروقہ کے اندر یعنی وہ تبدیلی یا وہ کاریگری جس کو چور وجود دے دے مال مسروقہ میں تو کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ صَوْبًا فَشَقَّهُ فِي الدَّارِ بِالنِّسْفَئِنِ بھئی پہلی صورت وہ ہے کہ جس کے اندر چور گھر کے اندر داخل ہوا اور وہیں پر اس نے اس مال مسروقہ کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی جس سے اس کی قیمت کم ہو گئی مثلا وہ کپڑا چوری کر رہا تھا اس نے اس گھر کے اندر ہی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دو حصے بنا لیے اور آپ جانتے ہیں کہ کپڑے کو پھاڑنا یہ اس کی قیمت کم کر دیتا ہے لیکن کپڑا پھاڑنے کے باوجود وہ کپڑا ابھی بھی نساب کے بقدر قیمت کا ہے یعنی اس کی قیمت دس درہم یعنی سے زیادہ ہے پھر اس کپڑے کو لے کر چور اس گھر سے نکلا تو یاد رکھو اس صورت میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اگرچہ اس نے کپڑے کو پھاڑا ہے اس میں تبدیلی پیدا کی ہے لیکن جس وقت چوری مکمل ہوئی یعنی وہ گھر سے وہ کپڑا لے کر نکلا اس وقت بھی اس مال کی قیمت نساب کے بقدر تھی لہذا چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں ومن ساراقہ صوبان اور جس شخص نے کوئی کپڑا چوری کیا فشقہو فداری تو اس نے اس کپڑے کو اس گھر کے اندر ہی پھاڑ لیا بنصفینی دو نصف کے اندر یعنی اس کے دو حصے بنا لیے سم ما آخرجا ہو پھر اس نے اس کپڑے کو اس گھر سے نکالا وَهُوَ يُسَابِ عَشَرَتَ دَرَاہِمَا اس حال میں کہ اس کپڑے کی قیمت جو ہے وہ دس درہم کے برابر ہے قُطِعَا تو اس صورت نے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی تو دیکھو یہاں چور نے ایسی تبدیلی پیدا کی ہے اس چیز میں جس سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو کہ تین صورت نے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا وَعَنْ أَبِي يُوسَفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا أَنَّهُ لَا يُقْتَعُ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اگرچہ اس مال کی قیمت ابھی بھی دس درہم سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں لِأَنَّ لَهُ فِيهِ سَبَبَ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ اس چور کے لیے اس کپڑے کے اندر ملکیت کا سبب ہے اس چور کے لیے اس کپڑے میں ملکیت کا سبب پیدا ہو چکا ہے اور وہ یہ کہ اس نے کپڑا پھار دیا تھا اس نے کپڑا پھار دیا تھا یاد رکھو یاد رکھو غصب کے ایک دو مسائل پہلے یاد رکھیں پھر آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی آپ جانتے ہیں غصب اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کی چیز زبردستی چھین کر لے جائے اس کو غصب کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ غصب پر زمان آتا ہے اگر وہ چیز اس کے پاس اسی طرح موجود ہے تو وہ چیز واپس کرنا پڑے گی اور اگر وہ چیز اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اس کو زمان دینا پڑے گا اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا اگر غصب کے فعل کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں کم ہی ہو گئی تو پھر اس صورت میں وہ چیز بھی اس کو واپس کرنا پڑے گی اور زمان بھی دینا پڑے گا مثلا غاسب کے فیل کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں پانچ درہم کی کمی ہو گئی تو اس غاسب کو وہ چیز بھی واپس لوٹانا پڑے گی اور پانچ درہم بطور زمان کے بھی دینے پڑیں گے لیکن اگر غاسب نے اس چیز کے اندر زیادہ تبدیلی پیدا کر دی جس سے اس کی قیمت بہت زیادہ کم ہو گئی مثلا پہلے اس کی قیمت بیس درہم تھی اور اب کم ہو کر دس درہم رہ گئی تو پھر اس صورت میں مالک کو اختیار ہے پہلی صورت کیا تھی کہ اس غاسب کے عمل سے تھوڑا سا نقصان آیا تھا وہاں مالک کو اختیار نہیں ہے مالک کو وہی چیز لینا پڑے گی اور ساتھ زمان بھی وصول کر لے گا لیکن اگر غاسب نے اس چیز میں زیادہ تبدیلی پیدا کر دیا یعنی یوں کہیں اس میں زیادہ نقصان کر دیا ہے تو پھر اب مالک پر لازم نہیں ہے کہ وہی چیز لے بلکہ مالک کو شریعت نے اختیار دے دیا وہ چاہے تو وہی چیز بھی لے لے اور ساتھ جو نقصان آیا ہے اس کا زمان بھی لے لے مثلا دس درہم کی چیز رہ گئی ہے اور دس درہم اس میں اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو وہ چیز بھی لے لے اور دس درہم بطور زمان کے بھی لے لے اور اگر مالک چاہے تو وہ چیز غاسب ہی کے پاس رہنے دے اور اس کو کہے یہ تم ہی رکھو مجھے اب میری مال کی پوری قیمت دے دو اور اس سے بیس درہم وصول کر لے تو حاصل کلام کیا کہ غاسب جب کوئی چیز غصب کرے تو اگر اس میں غاسب کے عمل سے تھوڑا نقصان آیا ہے تو پھر مالک کو وہی چیز بھی لینا پڑے گی اور وہ اس کا زمان بھی ساتھ لے سکتا ہے لیکن اگر غاسب کے عمل کی وجہ سے اس چیز میں زیادہ نقصان آ گیا ہے پھر مالک پر اب لازم نہیں ہے کہ وہی چیز لے بلکہ مالک کو شریعت میں اختیار دے دیا وہ چاہے تو وہ چیز اسی طرح لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی وصول کر لے اور مالک چاہے تو وہ چیز غاسب ہی کے پاس رہنے دے اور اپنی چیز کی پوری قیمت اس سے وصول کر لے تو یہاں پر بات چل رہی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کی صورت کیا ہے ایک چور گھر کے اندر داخل ہوا وہاں اس نے کپڑا اٹھایا اور کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر وہ کپڑا لے کر دھر سے نکلا تو طرفین فرماتے ہیں کہ اگر اس کپڑے کی قیمت دس درہم کے برابر ہے تو اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ اس چور نے اس چیز میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے جو اس چور کی ملکیت کا سبب ہے اس نے کپڑے کو پھاڑ دیا ہے کپڑے کے اندر بہت زیادہ نقصان پیدا کر دیا اور جب بہت زیادہ نقصان پیدا کر دیا رہے کسی چیز کے اندر تو مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ چیز اسی طرح وصول کر لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی وصول کر لے اور چاہے تو دوسرے آدمی کو اس چیز کا مالک بنا دے اور اس چیز کی پوری قیمت اس سے وصول کر لے توجہ ہے تو یہاں بھی چور نے جب اس کپڑے کو اتنا زیادہ پھاڑ دیا ہے کہ جس سے اس کے اندر بہت زیادہ نقصان آ گیا تو یہاں اب چور کے لیے سبب ملکیت پیدا ہو گیا چور ابھی مالک تو نہیں بنا مالک کو تو اختیار ہے وہ چاہے تو اسی طرح کپڑا لے لے اور اس کا نقصان وصول کر لے لیکن مالک کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ اس کپڑے کا مالک چور ہی کو بنا دے اور پوری قیمت اس سے وصول کر لے تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چور نے اس کپڑے کے اندر بہت زیادہ نقصان پیدا کر دیا ہے تو اس میں سبب ملک پیدا ہو گیا چور کے لیے چور ابھی مالک تو نہیں بنا وہ تو کپڑے کے مالک کا اختیار ہے لیکن سبب ملک پیدا ہو چکا ہے اور جب مال مسروقہ کے اندر چور کے لیے سبب ملکیت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا جب بھی کوئی چور کسی مال کو چورائے اور اس مال کے اندر اس چور کے لیے سبب ملکیت ہو تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا یہاں پر بھی اس چور نے چوری سے پہلے کپڑا پھاڑا ہے اور پھر وہ دو حصے لے کر گھر سے نکلا ہے تو لہذا چوری سے پہلے ہی سبب ملک پایا گیا چور کے لیے لہذا اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوئی اور آپ جانتے ہیں بیع کے اندر کبھی کبھار مشتری یا بائع جو ہیں وہ خیار شرط رکھ لیتے ہیں مثلا بائع کہتا ہے کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے میں ساتھیوں سے مشورہ کروں گا مجھے تین دن تک اس بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے تو یہ اختیار بائع بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اگر مشتری خیار شرط رکھے تو پھر مشتری مبیع کا مالک بھی بن جاتا ہے کیونکہ بیع کو فسخ کرنے کا اختیار کس کا ہے مشتری کا ہے تو مشتری مالک بن چکا ہے لیکن وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے اس مدت کے اندر اور اگر خیار شرط بائع رکھے تو پھر اس صورت کے اندر مشتری اس مبیع کا مالک نہیں بنتا مشتری اس مبیع کا مالک نہیں بنتا ہاں اس مبیع میں مشتری کے لیے سبب ملک پیدا ہو گیا ہے وہ مالک بن سکتا ہے اگر بائع نے اس بیع کو فسخ نہ کیا توجہ ہے لہٰذا دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوئی اور بائع نے خیار شرط اپنے لیے رکھا جب بائع نے خیار شرط اپنے لیے رکھا ہے تو مشتری ابھی بھی اس مبیع کا مالک نہیں لیکن مشتری کے لیے اس میں سبب ملک پیدا ہو چکا ہے اور پھر اسی مدت کے دوران مشتری نے وہ مبیع چوری کر لیا بائے سے تو اس صورت میں بل اتفاق ہمارے عیمہ کے نزدیک اس مشتری کا یہ مشتری یہ جو چور ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس مال مصروع کے اندر اس کے لیے سبب ملک پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے سبب ملک پیدا ہو چکا ہے اس کے مالک بننے کا احتمال آ چکا ہے بھئی تو امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں جس طرح اس مشتری کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا کیونکہ اس مبیع کے اندر اس کے لیے سبب ملک پیدا ہو چکا ہے اسی طرح یہ چور جو گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے کپڑے کو پھار دیا تو اس نے کپڑے میں بہت زیادہ نقصان پیدا کر دیا تو یہاں پر بھی اس چور کے لیے سبب ملک پیدا ہو گیا اور مال مصروع کے اندر جب چور کے لیے سبب ملک پیدا ہو جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا ستا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا یقتعو کہ اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لئنہ لہو فیہی سبب الملک اس لیے کیونکہ اس چور کے لیے اس کپڑے کے اندر سبب ملک ہے وہوالخرق الفاحشو اور بھائی وہ سبب ملک کیا ہے کہتے ہیں وہوالخرق الفاحشو خرق کہتے ہیں پھٹن کو کپڑے وغیرہ کو پھاڑنا فاحش کا معنی ہے کسیر تو کہتے ہیں اس چور کے لیے اس کپڑے میں سبب ملک موجود ہے وہوالخرق الفاحشو اور وہ کسیر پھٹن ہے کہ اس نے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ دیا ہے فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْقِيمَتَ اس لیے کیونکہ یہ خرق فاحش جو ہے يُوْجِبُ الْقِيمَتَ یہ اس چیز کی قیمت اس آدمی پر واجب کر دیتی ہے وَتَمَلُّقَ الْمَزْمُونِي اور نیز یہ جو خرق فاحش ہے یہ ثابت کر دیتی ہے تَمَلُّقَ الْمَزْمُونِي کہ وہ اس مزمون کا مالک بن جاتا ہے وہ شئے مزمون مزمون کہتے ہیں وہ چیز جس کا زمان دیا گیا جس کا زمان دیا گیا بھئی چور نے جب کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ دیا تو چور پر زمان آ گیا اور جب چور زمان آدھا کرے گا تو اس کپڑے کا مالک بن جائے گا تو یہ جو مالِ مصروق ہے اس کا چور زمان دے گا تو یہ مالِ مصروق ہوا مزمون بھئی مزمون اس میں مفعول کا سیغہ ہے کیا مانا؟ جس کا زمان دیا گیا تو یہ مالِ مصروق کیا ہے؟ یہ مالِ مزمون ہے توجہ ہے کہتے فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَتَا اس لئے کیونکہ یہ کثیر پھٹن جو ہے یہ قیمت کو واجب کرتی ہے وَتَمَلُّقَ الْمَزْمُونِي اور اس مزمون شے کے مالک ہونے کو واجب کرتی ہے یہ اس کا مالک بن جاتا ہے جب قیمت ادا کر دیتا ہے وَسَارَقَ الْمُشْتَرِي اور یہ چور مشتری کی طرح ہو گیا اِذَا سَارَقَ مَبِعًا جب وہ مشتری چوری کر لے ایسے مبعے کو فِيْهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ کہ جس کے اندر بائے کا خیار تھا یہ چور اس مشتری کی طرح ہو گیا جس نے اس مبعے کو چوری کر لیا جس میں بائے کا خیار تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دونوں میں علتِ جامعہ کیا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ یہ جو چور جس نے کپڑا پھاڑا ہے اس کو قیاس کر رہے ہیں اس مشتری پر جس نے اس مبعے کو چورا لیا ہے جس کے اندر بائے نے خیار رکھا تھا تو علتِ جامعہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں جگہ چور نے ایک ایسی چیز چورائی ہے جو اس کی مملوک نہیں ہے لیکن اس چیز کے اندر اس کا سببِ ملک پیدا ہو چکا ہے تو جیسے اس مشتری کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا اس چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا یہ معنی ہے وَصَارَقَ الْمُشْتَرِي اور یہ کپڑا چورانے والا مشتری کی طرح ہو گیا اِذَا سَارَقَ مَبِيعًا جب مشتری ایسے مبعے کو چوری کر لے فِیْهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ جس میں بائے کے لئے خیار ہو وَلَهُمَا اب طرفین کی دلیل آگئی وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْأَخْزَ وُزِعَ سَبَبًا لِلزَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ طرفین فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات قبول نہیں ہے آپ نے کہا کہ خرقِ فاحش جو ہے وہ سببِ ملکیت ہے ہم کہتے ہیں نہیں خرقِ فاحش سببِ زمان ہے سببِ ملک نہیں خرقِ فاحش سببِ زمان ہے سببِ ملک نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طرفین فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْأَخْزَ یہاں الْأَخْز پر علفلام عہدِ خارجی ہے ہر اخذ مراد نہیں خاص اخذ خاص طریقے سے اٹھانا مراد ہے اور یہ وہ والا اٹھانا ہے جو پیچھے ذکر ہوا یہ جو اس نے خرقِ کسیر والا کپڑا اٹھایا ہے چور نے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے مراد یہ والا اخذ ہے بھئی جس میں چور نے کپڑے کو پھاڑ دیا ہے بہت زیادہ تو یہ اخذ مراد ہے تو وَلَهُمَا طرفین کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ الْأَخْزَ کہ یہ والا جو اخذ ہے یہ والا اخذ جس میں چور خرقِ کسیر پیدا کر دیتا ہے یہ والا اخذ جو ہے وُزِعَ اس کو وضع کیا گیا ہے سَبَبًا لِلْزَمَانِ زمان کے لیے بطورِ سبب کے اس طرح کی کسیر پھٹن وہ زمان کا سبب ہے ملکیت کا سبب نہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْأَخْزَ کہ یہ والا جو اخذ ہے یعنی اس طرح کسیر پھٹن والا کپڑا اٹھانا وُزِعَ سَبَبًا لِلْزَمَانِ اس کو وضع کیا گیا ہے زمان کے لیے بطورِ سبب کے لَا لِلْمِلْكِ ملکیت کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ملکیت کے سبب کے طور پر اس کو وضع نہیں کیا گیا وَإِنَّمَ الْمِلْكُ يَثْبُطُ ضَرُورَتَ عَدَاءِ الزَّمَانِ ہاں اس زمان کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جائے گی جب یہ زمان عدا کرے گا یہ جو چور کا مال کو اٹھانا ہے خرقِ کسیر کے ساتھ یہ اٹھانا زمان کا سبب ہے ملکیت کا سبب نہیں ہاں جب یہ زمان عدا کرے گا تو پھر یہ مالک بھی بن جائے گا تو اس طرح کا اٹھانا زمان کا سبب ہے اور یہ زمان آگے ملکیت تک پہنچا سکتا ہے لیکن بہرحال خود یہ ملکیت کا سبب نہیں ہے یہ معنی ہے وَإِنَّمَ الْمِلْكُ يَثْبُطُ ضَرُورَتَ عَدَاءِ الزَّمَانِ اور ملکیت جو ہے وہ تو ثابت ہوتی ہے زمان کی عدائیگی کی ضرورت کی وجہ سے ملکیت ثابت ہوتی ہے زمان کی عدائیگی کی ضرورت کی وجہ سے زمان کی عدائیگی کے ساتھ ضروری ہے کہ اس چور کی ملکیت ثابت ہو جائے زمان کی عدائیگی کے ساتھ ضروری ہے وجہ یہ کہ یہ زمان کس چیز کا ہے اس مالِ مسروقہ کا ہے اور چور مثلاً اس کا زمان دیتا ہے تو جب چور زمان دے گا تو کہنا پڑے گا چور اس مالِ مسروقہ کا مالک بن گیا اگر آپ کہتے ہیں نہیں چور ابھی بھی مالِ مسروقہ کا مالک نہیں بنا وہی پرانا مالک جو ہے اس مالِ مسروقہ کا بھی مالک ہے اور زمان بھی اس کو دے گیا گیا وہ زمان کا بھی مالک بن گیا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آدمی بدل اور مبدل دونوں کا مالک بن جائے بدل اور مبدل ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا لہذا جب چور زمان ادا کرے گا تو وہ مسروق منہو اس زمان کا مالک بن جائے گا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ کہنا پڑے گا کہ چور جو ہے وہ اس مال مسروق کا مالک بن گیا معلوم ہوا زمان ادا کرنے کے ساتھ ضروری ہے کہ مال مسروق کے اندر چور کی ملکیت ثابت ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَ الْمِلْكُ يَصْبُتُ ضَرُورَتَ عَدَاءِ الزَّمَانِ اور چور کی جو ملکیت ثابت ہوتی ہے وہ زمان کی ادائیگی کے ساتھ ضروری ہونے کی وجہ سے ہے تاکہ کہیں دونوں بدل ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائیں مال مسروق بھی اس مسروق منہو کا اور زمان بھی اسی کا پھر تو یہ دونوں بدلین کا ایک ہی آدمی مالک بن گیا حالانکہ دونوں بدلین ایک آدمی کی ملک میں جمع نہیں ہو سکتے لہذا جب مسروق منہو زمان کا مالک بن رہا ہے تو کہنا پڑے گا کہ چور مال مسروق کا مالک بن رہا ہے تو یہ معنی ہے تاکہ کہیں دو بدل جمع نہ ہو جائیں ایک ہی ملکیت میں اور اس قسم کا اٹھانا یہ شبہ پیدا نہیں کرتا امام ابو یوسف رحماللہ تو فرماتے تھے کہ اس طرح کا اٹھانا یعنی خرق قصیر والا خرق قصیر کے ساتھ اٹھانا یہ ملکیت کا سبب ہے اور اس کی وجہ سے شبہ آ جائے گا اور شبہ آ جائے تو حد کیا ہو جاتی ہے ساکت لہذا چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح کا خرق قصیر کے ساتھ اٹھانا یہ ملکیت کا سبب نہیں ہے یہ زمان کا سبب ہے جب یہ زمان کا سبب ہے تو یہ کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں کرتا کیونکہ یہاں ملکیت ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَمِسْلُهُ لَا يُورِسُ شُبْحَتَا اور اس قسم کا اخذ جو ہے یعنی خرق قصیر والا اخذ جو ہے وہ شبہ پیدا نہیں کرتا کا نفس الاخذی جیسے کہ نفس اخذ ہے بھئی ایک ہے ویسے اٹھانا اور ایک ہے خرق قصیر کے ساتھ اٹھانا ایک چور آیا اور کپڑا اٹھا کر لے گیا اس نے خرق قصیر نہیں کیا اس نے کپڑے کو پھاڑا نہیں ویسے کپڑا اٹھا کر لے گیا تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ مالک جو ہے چور کو وہ مال ہیبا کر دے تو نفس اخذ کے اندر بھی تو مالک بننے کا احتمال موجود ہے جیسے اس خرق قصیر کی وجہ سے مالک ہونے کا صرف احتمال ہے مالک نہیں بنا کیونکہ خرق قصیر کے ساتھ اٹھانا یہ زمان کا سبب ہے یہ ملکیت کا سبب ہے ہی نہیں تو اسی طرح نفس اخذ اگر ویسے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے چور تو مالک بننے کا احتمال تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہاں بل اتفاق چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب ملکیت کا سبب نہیں ہے صرف ملکیت کا ایک احتمال آیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں آئے گا چور کا ہاتھ کاتا جائے گا یہ معنی ہے اور اس طرح کا خرق قصیر کے ساتھ اٹھانا یہ شبہ پیدا نہیں کرتا جیسے کہ نفس اخذ ہے یعنی بغیر پھٹن کے ساتھ اٹھانا وہ شبہ پیدا نہیں کرتا وَكَمَا اِذَا سَرَقَلْ بَائِعُ مَعِبًا بَاعَهُ بھئی امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس خرق قصیر کے ساتھ کپڑے کو چورانے والے چور کو قیاس کیا تھا اس مشتری پر جو بائے سے وہ مبیعہ چوری کر لیتا ہے جس میں بائے کو خیار شرط حاصل ہے توجہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس چور کو اس مشتری پر قیاس نہ کریں بلکہ اس چور کو آپ بائے پر قیاس کریں اور صورت یہ ہے کہ ایک بائے نے دوسرے آدمی کو عیب والی چیز بیچ دی اور آپ جانتے ہیں کہ مشتری جو ہے عیب کی وجہ سے مبیعہ واپس کر سکتا ہے اور جب مشتری عیب کی وجہ سے مبیعہ واپس کرے گا تو بائے دوبارہ اس کا مالک بن جائے گا پہلے بیہ ہو گئی تھی مالک کون بن گیا تھا مشتری پھر مشتری کو عیب کا پتہ چلا کہ یہ تو بائے نے مجھے عیب والی چیز دی ہے مشتری واپس لے گیا مشتری نے وہ چیز بائے کو دے دی اور اپنے سمن اسے واپس وصول کر لیے تو اس مبیعہ کا مالک دوبارہ بائع بن گیا تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک بائے ہے اس نے ایک مشتری کو عیب والی چیز فروخت کر دی اور پھر بعد میں مشتری نے ابھی واپس نہیں کی تھی کہ بائے نے وہی چیز مشتری سے چوری کر لی بائے نے مشتری سے وہ چیز چوری کر لی اب دیکھو حالانکہ وہاں پر اس چیز میں عیب موجود ہے تو بائے نے ایسی چیز چوری کی ہے جس میں عیب گیا تھا اس کی طرف سے اور وہاں سبب رد موجود ہے سبب رد تو عیب کی وجہ سے چیز واپس کی جاتی ہے خود عیب ملکیت کا سبب نہیں ہے عیب کی وجہ سے بائے اس چیز کا مالک بن جائے ایسا نہیں ہے بلکہ جب مشتری واپس کرے گا پھر بائے اس کا مالک بنے گا تو عیب سبب رد تو ہے واپس لوٹانے کا سبب تو ہے ملکیت کا سبب نہیں ہاں وہ الگ بات ہے جب مشتری واپس کرے گا تو بائے مالک بن جائے گا معلوم ہوا عیب واپس کرنے کا سبب ہے اور واپس کرنا یہ ملکیت تک پہنچا دیتا ہے تو بہرحال عیب جو ہے وہ سبب رد ہے ملکیت کا سبب نہیں البتہ یہ رد ملکیت تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح اس چور نے خرق قصیر والا کپڑا چوری کیا ہے تو یہ سبب زمان ہے سبب ملکیت نہیں ہاں البتہ یہ زمان جو ہے یہ ملکیت تک پہنچا سکتا ہے جیسے وہاں پر عیب والی چیز فروخت کرنا اور پھر اس بائے کا اس کو واپس چورا لینا تو وہ عیب جو ہے وہ سبب رد تو ہے لیکن سبب ملک نہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ رد جو ہے ملکیت تک پہنچا دے گا بات ذرا گہری ہے میں اس لئے بار بار دہرا رہا ہوں پھر توجہ سے سنو پھر توجہ سے سنو یہ جو چور نے خرق کسیر والا کپڑا چوری کیا طرفین فرماتے ہیں یہ خرق کسیر والا کپڑا اٹھانا اور چوری کرنا یہ زمان کا سبب ہے ملکیت کا سبب نہیں پھر دوہرائیں کس چیز کا سبب ہے زمان کا سبب ہے اور یہ زمان ملکیت تک پہنچا سکتا ہے اگر زمان مالک لے لے گا تو یہ چور اسمال کا مالک بن جائے گا اسی طرح بائے نے مشتری سے وہ عیب والی چیز چوری کر لی بائے نے اس مشتری سے عیب والی چیز چوری کر لی تو عیب سبب ملک نہیں ہے عیب سبب ملکیت نہیں ہے عیب سبب رد ہے ہاں وہ رد پھر آگے ملکیت تک پہنچا سکتا ہے جیسے پچھلے مسئلے میں زمان ملکیت تک پہنچا سکتا تھا اور اسی طرح یہاں پر یہ رد ملکیت تک پہنچا دے گا کیونکہ جب بائے کو وہ چیز واپس کرے گا اور اپنے پیسے لے لے گا تو بائے دوبارہ مالک بن جائے گا تو حاصل کلام یہ کہ اخذ مذکورہ سبب زمان ہے اخذ مذکورہ سبب زمان یعنی خرق قصیر کے ساتھ جو اخذ ہے جو اسے مال لیا ہے یہ سبب زمان ہے اور یہ ملکیت تک پہنچا سکتا ہے اسی طرح وہ عیب جو ہے عیب سبب رد ہے جو ملکیت تک پہنچا سکتا ہے تو یاد رکھو طرفین فرماتے ہیں جیسے اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح اس بائے کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اگرچہ دونوں کے اندر ایک ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو ملکیت تک پہنچا سکتی ہے لیکن بہرحال خود سبب ملکیت تو موجود نہیں ہے خود سبب ملکیت موجود نہیں بات سمجھ میں آگئی پھر دوہرالیں حاصل کلام کیا کہ یہ غرق کثیر والا اخذ جو ہے یہ سبب زمان ہے اور یہ زمان ملکیت تک پہنچا سکتا ہے اگر وہ مالک لے لے کا اسی طرح عیبدار مبیعہ بیچا ہے تو یہ عیب سبب رد ہے اس کی وجہ سے مبیعہ واپس ہو سکتا ہے اور یہ رد ملکیت تک پہنچا سکتا ہے لیکن خود یہ عیب سبب ملکیت نہیں اور خود اس طرح کا کثیر پھٹن والا کپڑا اٹھانا وہ خود ملکیت کا سبب نہیں ہے تو دونوں صورتوں کے اندر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اس کثیر پھٹن والے کپڑے کے چور کا ہاتھ بھی کاتا جائے گا اور یہ بائے جو عیب والی چیز واپس چوری کر لیتا ہے اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَكَمَا اِذَا سَرَقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ اور جیسے کہ چوری کر لے الْبَائِعُ چیز کو بیچنے والا مَعِيبًا وہ عیب والا مبیع باعَهُ جو اس نے بیچا تھا پھر تجرمہ دیکھ لیجئے وَكَمَا اِذَا سَرَقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا باعَهُ اور جیسے کہ بائے جو ہے اس عیبدار مبیع کو چوری کر لے باعَهُ جو اس نے بیچا تھا بخلاف ہی مازاکارہ بخلاف اس کے جس کو امام ابو یوسف رحملہ نے ذکر کیا امام ابو یوسف رحملہ نے اس کپڑے والے مسئلے کو کس پر قیاس کیا تھا اس مشتری پر جو اس مبیع کو چوری کر لیتا ہے جس میں بائے نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس چور کو اس مشتری پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اس مشتری نے تو بیع کی ہے بائے کے ساتھ اور بیع سبب ملک ہے یہ کثیر پھٹن بھی سبب ملک نہیں عیب بھی سبب ملک نہیں لیکن مشتری نے تو بیع کی تھی باقاعدہ بائے کے ساتھ اگرچہ مبیحہ ابھی مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا کیونکہ خیار شرط کس نے رکھا ہے بائے نے تو چیز بے شک مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی لیکن مشتری کی ملکیت کا سبب تو وہاں آ چکا ہے وہ بیع تو کر چکا ہے تو اگر بائے نے بیع کو فسخ نہ کیا تو مشتری اس کا مالک بن بھی جائے گا بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں بخلاف امازہ کارا بخلاف اس کے جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ذکر کیا لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْزُوعٌ لِعِفَادَةِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ بیع جو ہے اس کو تو مقرر کیا گیا ہے ملکیت کا فائدہ دینے کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح یہ مشکل مسئلہ تھا بھائی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَ الْخِلَافُ فِي مَا اِذَا اخْتَارَ تَزْمِينَ النُقْصَانِ وَأَخْزَصَوْبِي میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غاسب اگر کسی چیز کے اندر کسیر نقصان کر دے تو مالک کو اختیار ہوتا ہے یا تو وہ اسی چیز کو لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی لے لے یا وہ چیز نہ لے بلکہ اس کی پوری قیمت لے لے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ اب بتلائیں گے کہ یہ جو طرفین کا امام ابو یوسف رحم اللہ سے اختلاف ہے طرفین فرماتے ہیں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں یہ اس صورت میں اختلاف ہے جب مالک اس کپڑے کو واپس لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی لے لے اور اگر مالک نے کہا نہیں اب مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے یہ کپڑا تم ہی رکھو مجھے اس کی قیمت دے دو یعنی اس کا پورا زمان لے لیتا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَحَادَ الْخِلَافُ اور یہ جو اختلاف ہے طرفین اور امام ابو یوسف اور مولا کے درمیان فی ما یہ اس صورت میں ہے اِذَ اَخْتَارَ تَزْمِينًا نُقْسَانِ جب مالک نے اختیار کیا تَزْمِينًا نُقْسَانِ اس نقصان کا زامن بنانے کو کہ اس نے چور کو اس نقصان کا زامن بنایا وَأَخْزَصَوْبِ اور کپڑا لینے کو مالک نے کس چیز کو اختیار کیا نقصان کا زامن بنانے کو اور کپڑا لینے کو اختیار کر لیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَادَ الْخِلَافُ فِي مَا اِذَ اَخْتَارَ تَزْمِينًا نُقْسَانِ وَأَخْزَصَوْبِ اور یہ اختلاف جو ہے اس صورت میں ہے جب مالک نے اس چور کو نقصان کا زامن بنانے اور کپڑا لینے کو اختیار کیا فَإِن اَخْتَارَ تَزْمِينَ اور اگر مالک نے اس کپڑے کی قیمت کا زامن بنانے کو اختیار کیا وَتَرْكَ السَّوْبِ عَلَيْهِ اور کپڑا چور ہی کے پاس چھوڑنے کو اختیار کیا تو لَا يُقْتَعُ بِلِتْتِفَاقِ تو اس صورت میں بِلِتْتِفَاقِ اس چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّهُ مَلَقَهُ کیونکہ زمان کی وجہ سے چور اس کپڑے کا مالک بن جائے گا مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْأَخْزِ اس حال میں کہ یہ ملکیت اس کی نسبت ہوگی اس کپڑے کو اٹھانے کے وقت کی طرف کہ یہ اس وقت سے ہی مالک ہے جب اس نے کپڑے کو اٹھایا تھا بھئی تو مالکہ اس نے اپنے مملوکہ کپڑے کو اٹھایا ہے تو اس صورت میں شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَلَقَهُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْأَخْزِ اس لئے کیونکہ چور جو ہے وہ اس کپڑے کا مالک بن جائے گا اس حال میں کہ اس ملکیت کی نسبت ہوگی کپڑا اٹھانے کے وقت کی طرف فَصَارَكَمَا إِذَا مَلَقَهُ بِالْحِبَتِ تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے چور اس کپڑے کا مالک بن جائے بِالْحِبَتِ حِبَا کی وجہ سے بھئی اگر چور کپڑا چوری کر کے لے گیا اور بعد میں مالک نے اس کو کپڑا حِبَا کر دیا تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا توجہ ہے تو مالک نے حِبَا کب کیا ہے جب چوری پوری ہو چکی ہے چوری کے بعد مالک نے اس کو حِبَا کیا تو پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا اور یہاں تو چور اس مال کا مالک بن رہا ہے چوری سے پہلے ہی تو یہاں بطریقِ اولا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب مالک اس سے زمان لے بئی تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا مَلَقَهُ بِالْحِبَةِ تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے چور جو ہے اس چیز کا مالک بن گیا ہو حِبَة کی وجہ سے فَأَوْرَسَ شُبَحَةً تو اس نے شُبَة پیدا کر دیا اور شُبے کی وجہ سے حد ساقت ہوتی ہے وَهَادَا كُلُّهُ اِذَا كَانًا نُقْصَانُ فَاحِشًا اور یہ سارا اختلاف اور یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس وقت ہے اِذَا كَانًا نُقْصَانُ فَاحِشًا جبکہ وہ نقصان زیادہ ہو چور نے یہ کپڑا پھاڑا ہے تو اس میں کثیر نقصان کر دیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر تھوڑا نقصان ہو تو پھر مالک کو اختیار نہیں پھر مالک کو وہی چیز واپس لینا پڑے گی اور ساتھ زمان لینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَهَادَا كُلُّهُ اور یہ والا اختلاف ان ساری تفصیلات اس وقت ہے اِذَا كَانًا نُقْصَانُ فَاحِشًا جب وہ نقصان زیادہ ہو فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا اگر وہ نقصان تھوڑا سا ہے يُقْتَعُ بِلِتْفَاقِ تو اس صورت میں بِلِتْفَاقِ چور کا ہاتھ کاتا جائے گا کیونکہ جب نقصان تھوڑا سا ہے تو وہاں تو چور مالک ہی نہیں بن سکتا وہاں تو مالک کو نقصان کا زمان ہی لینا پڑے گا وہ چور کو اس مال کا مالک نہیں بنا سکتا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا اور اگر وہ نقصان تھوڑا سا تھا تو يُقْتَعُ بِلِتْفَاقِ تو اس چور کا ہاتھ بِلِتْفَاقِ کاتا جائے گا لِن عِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ ملکیت کا سبب نہیں پایا گیا اِذْ لَيْسَ لَهُ اِخْتِعَارُ تَزْمِينِ كُلِّ الْقِيمَتِ اس لیے کیونکہ اس صورت میں مالک کو اختیار نہیں ہے تَزْمِينِ كُلِّ الْقِيمَتِ کہ وہ چور کو ساری قیمت کا زامن بنا دے جب نقصان تھوڑا سا ہے تو وہ نقصان ہی کا زمان لے سکتا ہے وہ چیز بھی واپس لینے پڑے گی اور وہ نقصان کا زمان ہی لینا پڑے گا پوری چیز کی قیمت وصول نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے اِذْ لَيْسَ لَهُ اخْتِعَارُ تَزْمِينِ كُلِّ الْقِيمَتِ اس لیے کیونکہ اس صورت کے اندر مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چور کو اس چیز کی ساری قیمت کا زامن بنا دے بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام پھر سمجھ لیں یہ مسئلہ ذرا پہ چیدا تھا بھئی صورت یہ ہے ایک شخص سے گھر کے اندر داخل ہوا اور وہاں اس نے کوئی چیز چوری کی نیت سے اٹھائی اور وہیں پر گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے اس میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی جس کی وجہ سے اس چیز میں بہت زیادہ نقصان آ گیا اور جب چیز میں بہت زیادہ نقصان آ جائے تو مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ یہ چیز واپس لے اور ساتھ نقصان کا زمان وصول کر لے اور چاہے تو اس چیز کو اس شخص کے پاس ہی رہنے دے اور اس چیز کی پوری قیمت وصول کر لے تو چور نے وہ کپڑا پھاڑ دیا اس کے دو حصے کر دیے اور پھر وہ کپڑا لے کر گھر سے نکل آیا اب اگر وہ کپڑا اس کی قیمت جو ہے پھاڑنے کے بعد بھی دس درہم تھی تو طرفین فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ اس چور کے لیے اس مال کے اندر سبب ملک پیدا ہو گیا ہے یہاں احتمال آ گیا کہ چور اس کا مالک بن سکتا ہے اور مال مصروب کے اندر چور کے لیے جب سبب ملک پیدا ہو جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا جیسے ایک مشتری جو ہے اس مبعے کو چوری کر لیتا ہے جس کا خیار بائے نے اپنے لیے رکھا تھا اور جب بائے نے خیار اپنے لیے رکھا تھا تو اب مشتری اس کا مالک تو نہیں بنا مشتری ابھی اس کا مالک تو نہیں بنا لیکن مشتری کے لیے سبب ملک تو پیدا ہو چکا ہے لہذا اس چوری کے اندر مشتری کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اسی طرح اس کپڑے کے اندر چور کے لئے سبب ملک پیدا ہو چکا ہے لہذا اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو طرفین جواب دیتے ہیں کہ یہ جو چور نے خرقے کثیر کے ساتھ کپڑا اٹھایا ہے اس طرح کا اٹھانا یہ ملکیت کا سبب نہیں ہے یہ تو زمان کا سبب ہے ہاں وہ الگ بات ہے یہ زمان ملکیت تک پہنچا دیتا ہے تو یہ زمان کا سبب ہے ملکیت کا سبب نہیں جب ملکیت کا سبب نہیں تو اس کے اندر پھر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور یہ اسی طرح ہے جیسے ایک بائے نے عیب والا مبیعہ کسی کو بیش دیا اب اس مبیعے میں چونکہ عیب ہے اور عیب سبب رد ہے کہ یہ چیز بائے کو واپس لوٹائی جا سکتی ہے اور پھر بائے نے وہ مبیعہ جو عیب والا تھا اس کو بائے نے چوری کر لیا تو اب اگرچہ اس مبیعے کے اندر سبب رد موجود تھا پھر بھی بائے کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ سبب رد تھا سبب ملکیت تو نہیں تھا سبب رد بے شک ملکیت تک پہنچا دیتا ہے لیکن عیب ہے تو سبب رد ہی سبب ملکیت تو نہیں ہے تو اس کے اندر اس بائے کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو طرفین کا امام ابو یوسف رماللہ سے اختلاف ہے یہ اس صورت میں ہے جب مالک وہ کپڑا واپس لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان لے لے اور اگر مالک نے کپڑا نہ لیا بلکہ پورے کپڑے کی قیمت وصول کی چور سے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور یہاں البتہ ایک شبہ آپ کے ذہن میں آئے گا شبہ یہ شبہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب مالک نقصان کا زمان لے اور کپڑا بھی واپس لے اور جو نقصان ہے اس کا زمان لے لے تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور امام ابو یوسف رماللہ کے نزدیک اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو اشکال ہوتا ہے کہ زمان بھی لیا جائے اور ہاتھ بھی کٹا جائے آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ زمان اور قطع جمان نہیں ہو سکتے اور یہاں آپ ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ اختلاف کے صورت میں ہے جب مالک اس چیز کو بھی واپس لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی لے لے تو یہ تو قطع کے ساتھ زمان جمع ہو گیا حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ قطع کے ساتھ زمان جمع نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو زمان آیا ہے یہ چوری کی وجہ سے نہیں آیا یہ جو زمان آیا ہے یہ چور کا ایک الگ فیل تھا چوری سے پہلے ہی اس نے کپڑا پھاڑ دیا تھا توجہ ہے تو چوری سے پہلے اس نے کپڑا پھاڑا ہے اس کے بعد اس نے چوری کی ہے تو چوری کی وجہ سے کوئی زمان نہیں آیا یہ بلکہ چوری سے پہلے ایک الگ فیل تھا اس کی وجہ سے چور پر زمان آیا ہے سورت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِن سَارَقَ شَاتَن فَزَبَحَا هَا سُمَّا آخَرَجَهَا لَمْ يُقْتَعَ سورت میں مسئلہ یہ کہ ایک چور ایک گھر کے اندر داخل ہوا چوری کے لئے وہاں ایک بکری تھی چور نے اس کو زبا کیا بھئی اور پھر اس زبا شدہ بکری کو لے کر آ گیا تو کیا اس صورت میں ہاتھ کاتیں گے کہتے ہیں نہیں اس صورت میں ہاتھ نہیں کاتیں گے اس لئے کیونکہ چور نے جو چوری کی ہے وہ بکری نہیں چوری کی گوشت کو چوری کیا ہے بکری کو تو اس نے زبا کر دیا بھئی تو اب یہ گوشت ہے بھئی اور آپ نے پڑا تھا کہ وہ چیزیں جو جلدی خراب ہونے والی ہوں ان کی چوری میں ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا اور گوشت بھی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے لہٰذا اس کے اندر بھی چور کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو کہتے ہیں وَإِن سَارَقَ شَاتَن اور اگر چور نے بھیڑ بکری چوری کی فَزَبَحَا ہا تو اس کو زبا کر دیا یعنی وہیں پر سُمَّ آخر جاہا پھر اس کو وہاں سے اس گھر سے اس نے نکالا لَمْ يُقْتَا تو اس چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّ السَّارِقَةَ تَمَّتْ عَلَى اللَّحْمِ اس لیے کیونکہ یہ چوری گوشت پر پوری ہوئی ہے وَلَا قَطْعَ فِيهِ اور گوشت کے اندر تو قَطْعَ نہیں ہے آگے دیکھئے وَمَنْ سَرَقَ ذَحَبًا اَوْ فِي الزَّتَنْ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ بھئی اب یہ وہ صورت آگئی جس میں فقہہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں مثلاً چور کوئی چیز چورا کر لے گیا اور چور نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بڑھ گئی بلکہ اس کی عین اور اس کی ذات ہی بدل گئی اب یہ کوئی اور ہی چیز بن گئی ہے لہذا چور اس کا مالک بن گیا جب اس چیز کی ذات ہی بدل گئی تو چور اس کا مالک بن گیا ہے جبکہ بعض فقہہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں کم ہی آئی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ چور جو ہے اس چیز کا مالک نہیں بنا کیونکہ کیونکہ اس چیز کی ذات وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی توجہ ہے بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ چیز کی ذات ہی بدل گئی یہ وہ پہلے والی چیز رہی ہی نہیں لہذا چور مالک بن چکا ہے اس چیز کا اور جبکہ بعض فقاہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی ذات اور حقیقت نہیں بدلی یہ چیز ابھی بھی اسی مالک کی ہے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَن سَارَقَ زَحَبًا اَوْفِزَّتَن يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ زَحَبًا اَوْفِزَّتَن دیکھئے یہ نکیرہ ہے اور آگے یہ جبو فیل یہ ان کے لئے صفت بنے گا تو کہتے ہیں وَمَن سَارَقَ زَحَبًا اَوْفِزَّتَن اور جس شخص نے ایسا سونا یا ایسی چاندی چوری کر لی کہ یہ جبو فیهِ الْقَطْعُ جس کے اندر قطع واجب ہوتی ہے یعنی نساب کے بقدر سونا یا چاندی کسی نے چوری کر لیا فَسَنَعَهُ دَرَاهِمَ اَوْ دَنَا نِيرًا پھر اس نے اسے درہم یا دینار بنا لیے قطع فیہی تو اس چوری کے اندر اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اس چوری میں اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وَيُرَدُ الدَّرَاهِمُ وَدَّنَا نِيرُ الْمَسْرُقِ مِنْهُ اور یہ درہم اور دینار جو ہے مصروق منہو کو واپس کیے جائیں گے وَهَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ اس نے سونا یا چاندی غصب کیا تھا اور اس نے درہم یا دینار بنا لیے ہیں لیکن یہ وہی چیز ہے تو کہتے ہیں وَهَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک اس چور کا ہاتھ بھی کاتا جائے گا اور یہ درہم اور دینار جو اس نے بنا لیے ہیں ان کا مالک ابھی بھی وہی شخص ہے ان کا مالک ابھی بھی وہی مسروق منہو ہے لہذا یہ اس کو واپس کیے جائیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جب اس نے درہم اور دینار بنا لیے تو اس چیز کی عین ہی بدل گئی اس چیز کی ذات ہی بدل گئی وہ پہلی چیز یہ رہی ہی نہیں جب یہ اور چیز بن گئی تو چور اس کا مالک بن گیا تو چور اس کا مالک بن چکا ہے بات سمجھ میں آگئے لہذا یہ درہم اور دینار اس مالک کو واپس نہیں کیے جا سکتے کیونکہ چور ان کا مالک بن چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا سبیل للمسروق منہ علیہما کہ کوئی راستہ نہیں ہے مسروق منہ کا ان دونوں پر مسروق منہ کا ان درہم اور دیناروں پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کا اب ان میں کوئی حق نہیں ہے چور ان کا مالک بن چکا ہے اس نے اس مالِ مسروقہ کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ اس کا نام ہی بدل گیا پہلے اس کو سونا اور چاندی کہتے تھے اب اس کو درہم اور دینار کہتے ہیں بھئی اور نیز نیز مقاصد بھی بدل گئے سونے اور چاندی کے مقاصد اور ہوتے ہیں درہم اور دینار کے مقاصد اور ہیں بھئی سونا اور چاندی اس کے تو اور بھی مقاصد ہیں زیور وغیرہ بنائے جاتے ہیں زیب و زینت کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ درہم اور دینار ان کے ذریعے تو بیع و شراء کی جاتی ہے تو دونوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ چور نے اس مال مصروقہ کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی کہ اس کا نام بھی بدل گیا اور اس کے مقاصد بھی بدل گئے تو چور اس کا مالک بن گیا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور یہ درہم اور دینار اسی مالک کو واپس لوٹائے جائیں گے اس لئے کیونکہ یہ وہی چیز ہے یہ وہی سونا اور چاندی ہیں بھئی یہ وہی سونا اور چاندی ہیں یعنی حکم کے اعتبار سے یہ وہی ہیں جیسے درہم اور دینار بطور سمن کے استعمال ہوتے ہیں سونا اور چاندی بھی بطور سمن کے استعمال ہوتے ہیں تو حکم کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہے جب وہی چیز ہے تو ابھی بھی وہی شخص اس کا مالک ہے بھئی اور نیز ان کو پہلی حالت پر آسانی سے لوٹایا جا سکتا ہے اس درہم اور دینار کو پھر بدل کر واپس سونا اور چاندی بنایا جا سکتا ہے اور صاحبین فرماتے تھے کہ اس کا نام بدل گیا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نام بے شک بدل گیا ہے لیکن وہ نام کوئی لازم نہیں ہے اگر یہ درہم اور دینار کو آپ پگلا کر پھر دوبارہ ان سے سونا اور چاندی بنا لیتے ہیں تو وہ نام ختم ہو جائے گا معلوم ہوا نام بدلا تو ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ درہم اور دینار اسی مالک کے ہیں اس کو واپس لوٹائے جائیں گے اور صاحبین کے نزدیک یہ درہم اور دینار جو ہیں چور ان کا مالک بن چکا ہے بھئی پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے اور جس شخص نے ایسا سونا یا ایسی چاندی چوری کر لی کہ جس کے اندر قطع واجب ہوتی ہے پھر اس چور نے ان سے درہم اور دینار بنا لیے قطع فیہی تو ایس کے اندر اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا یہ امام صاحب کا مذہب ذکر ہو رہا ہے تو اس کے اندر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اور وہ دراہم اور دینار جو ہیں مسروق منہ کو واپس کیے جائیں گے کیونکہ وہ ابھی بھی ان کا مالک ہے اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مسروق منہ کا ان درہم اور دیناروں پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کا اب ان میں کوئی حق نہیں چور ان کا مالک بن چکا ہے کیونکہ چیز ہی بدل چکی ہے بھئی آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی اصل غصب کے اندر ہے یعنی امام صاحب اور صاحبین کا یہاں پر جو اختلاف ہے اس اختلاف کی اصل غصب کے اندر ہے غصب کے مسئلے میں بھی امام صاحب اور صاحبین اسی طرح اختلاف کرتے ہیں اگر ایک شخص دوسرے شخص کا سونا یا چاندی غصب کر لیتا ہے اور پھر اسے درہم یا دینار بنا لیتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک ابھی بھی یہ درہم اور دینار اسی مالک کے ہیں یہ اس کو واپس لوٹانے پڑیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں کہ اب وہ چیز ہی بدل گئی لہذا غاصب مالک بن گیا ہے اب غاصب سے صرف زمان وصول کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ فِي الْغَصْبِ اور اس اختلاف کی اصل جو ہے وہ غصب کے اندر ہے فَهَادِهِ سَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا فَهَادِهِ سَنْعَةٌ تو یہ ایسی کاریگری ہے متقوِّمَةٌ جو قیمت والی ہے عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو سونے اور چاندی سے اس نے درہم اور دینار بنائے اور ان میں اپنی کاریگری دکھائی یہ کاریگری قیمت والی ہے اس کی وجہ سے اسمال کی قیمت بڑھ گئی قیمت بھی بڑھ گئی نام بھی بدل گیا اور مقاصد بھی بدل گئے تو کہتے ہیں فَهَادِهِ سَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا تو یہ قیمت والی کاریگری ہے صاحبین کے نزدیک خلاف اللہو بخلاف امام صاحب کے وہ فرماتے ہیں نہیں اس کی وجہ سے اس سونے اور چاندی کی قیمت بڑھ ہی نہیں ہے بلکہ کم ہو گئی ہے بھئی آگے دیکھئے سُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ لَا يُشْكِلُ عَلَا قَوْلِهِ اچھا بھئی مطن میں آیا کہ اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تو کیا یہ صرف امام صاحب کے نزدیک ہے یا صاحبین کے نزدیک بھی اسی طرح ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب کے قول پر تو قطع پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا کیونکہ امام صاحب کے نزدیک چور اس مال کا مالک نہیں بنا یہ مال اسی مالک کا ہے لہٰذا اس میں اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا بھئی جبکہ صاحبین صاحبین کے قول کی صورت میں اگر کہا جائے ہاتھ کاتا جائے گا تو پھر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبین تو فرماتے ہیں چور اس کا مالک بن چکا ہے جب مالک بن گیا ہے تو چور پر زمان آئے گا اور جب زمان آ جائے تو پھر وہاں قطع نہیں ہو سکتا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ پھر حد کا واجب ہونا یعنی قطع کا واجب ہونا لا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ یہ مشکل نہیں ہے امام صاحب کے قول پر اشکالا يُشْكِلُ کا معنی مشکل ہونا پیچیدہ ہونا یا اسی طرح اعتراض ہونا تو آپ چاہے لا يُشْكِلُ کا ترجمہ کر لیں کہ مشکل نہیں ہے پیچیدہ نہیں ہے یا آپ اس کا ترجمہ اعتراض کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ پھر حد کا واجب ہونا لا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ اس پر اعتراض نہیں ہوتا امام صاحب کے قول پر لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ اس لیے کیونکہ چور ان درہموں اور دیناروں کا مالک ہی نہیں بنا تو یہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے صاحبین کے قول پر اعتراض ہوتا ہے ان کے نزدیک تو چور اس کا مالک بن چکا ہے تو کیا صاحبین کے قول پر بھی ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو اس میں فقہہ دونوں طرف گئے ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں صاحبین کے قول پر بھی ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں صاحبین کے قول پر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ اور کہا گیا ہے کہ صاحبین کے قول پر قطع واجب نہیں ہوگی یا یوں کہیں حد واجب نہیں ہوگی لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ اس لیے کیونکہ چور ان کا مالک بن گیا قطع سے پہلے ہی چور نے جب ان میں کاریگری دکھائی تو چور ان کا مالک بن گیا اور جب مالک بن گیا تو چور پر زمان آگیا اور جب زمان آگیا تو اب قطع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ اور کہا گیا ہے کہ صاحبین کے قول پر حد واجب نہیں ہوگی لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ اس لیے کیونکہ وہ چور ان کا مالک بن گیا ہے قطع سے پہلے ہی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بس وہ کہا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ جبو کہ صاحبین کے قول پر بھی حد واجب ہوگی لِأَنَّهُ سَارَ بِسَّنْ عَتِ شَيْءًا آخَرَ اس لیے کیونکہ وہ مال جو ہے وہ کاریگری کی وجہ سے دوسری چیز بن گیا کاریگری کی وجہ سے ایک نئی چیز بن گیا چوری تو کیا تھا سونا یا چاندی تو یہ سونے یا چاندی کا مالک نہیں بنا یہ ایک نئی چیز بنی ہے اس کا مالک بنا ہے تو اصل کا تو مالک نہیں بنا جب اصل کا مالک نہیں بنا تو ہاتھ کٹا جائے گا یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَقِيلَ يَجِبُ اور کہا گیا ہے کہ حد واجب ہوگی صاحبین کے قول پر بھی لِأَنَّهُ سَارَ بِسَّنْ عَتِ شَيْءًا آخَرَ اس لیے کیونکہ یہ مال جو ہے یہ کاریگری کی وجہ سے ایک دوسری چیز بن گیا ہے فَلَمْ يَمْلِكَ عَيْنَهُ لہذا یہ عین اس مال کا مالک نہیں بنا یہ تو ایک نئی چیز کا مالک بن گیا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی فَإِنْ سَرَقَ صَوْبًا فَسَبَغَهُ أَحْمَرَ قُطِعَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ السَّوْبُ وَلَمْ يَزْمَنْ قِيمَةَ الصَّوْبِ وَهَادَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْخَذُ مِنْهُ السَّوْبُ وَيُعْطَى مَازَادَ السِّبْغُ فِيهُ بھئی اب وہ صورت آگئی کہ جس کے اندر چور نے اس مال مسروقہ میں ایسی کاریگری دکھائی کہ جس کی وجہ سے اس مال کی قیمت بڑھ گئی پہلی صورت کیا ذکر فرمائی تھی کہ اس مال میں نقصان آگیا تھا مثلا کپڑا پھاڑ دیا تھا اور دوسری صورت وہ ذکر فرمائی کہ جس میں ہمارے عیمہ کا اختلاف تھا اور اب تیسری صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ چور کی کاریگری کی وجہ سے اس مال کی قیمت بڑھ گئی تو کہتے ہیں فَإِن سَارَقَ سَوْبًا فَسَبَغَهُ أَحْمَارَ تو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے بھئی یاد رکھو مثلا چور نے کوئی چیز چوری کی اور پھر اس کے اندر ایسی کاریگری دکھائی یعنی اس میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بڑھ گئی مثلا چور نے سفید کپڑا چوری کیا تھا اور پھر چور نے اس کو سرخ رنگ دے دیا تو اس سرخ رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت بڑھ گئی مثلا پہلے اگر یہ کپڑا دس درہم کا تھا تو اب اس کی قیمت پندرہ درہم ہو گئی ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اگر یہ چور پکڑا گیا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا البتہ چور اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے تو اگر یہ کپڑا چور کے پاس موجود ہوا تو چور سے یہ کپڑا نہیں لیا جائے گا اور اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو چکا ہے تو پھر چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہے لہذا چور پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ قطع اور زمان جمان نہیں ہو سکتے توجہ ہے تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ چور جس نے مال میں ایسی کاریگری دکھائی جس سے مال کی قیمت بڑھ گئی چور اس کا مالک بن گیا لہذا چور کا ہاتھ تو کٹا جائے گا البتہ اگر یہ چیز اس کے پاس موجود ہوئی تو یہ اس سے واپس نہیں لی جائے گی اور اگر یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو پھر چور پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ جب قطع آ گئی ہے تو وہاں پھر زمان نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں اور اگر کسی نے کوئی کپڑا چورا لیا پھر اس کو سرخ رنگ دے دیا تو پھر اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اس چور سے کپڑا نہیں لیا جائے گا یعنی اگر کپڑا اس کے پاس موجود ہے ابھی بھی تو واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ چور اس کا مالک بن چکا ہے تو کہتے ہیں اور اس چور سے کپڑا نہیں لیا جائے گا اور چور جو ہے اس کپڑے کی قیمت کا زامن نہیں ہوگا اگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو چکا ہے یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ کپڑا موجود ہوا تو چور سے واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ چور اس کا مالک بن چکا ہے اگر چور مالک بن گیا ہے تو آپ نے ہمیں ذابطہ بتلایا کہ مال مصروقہ کے اندر اگر سبب ملک پیدا ہو جائے تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہاں پر چور نے جو کپڑا چوری کیا تھا وہ سفید کپڑا تھا وہ یعنی وہ اور چیز تھی اور جس کپڑے کا یہ مالک بنا ہے وہ سرخ کپڑا ہے یہ اور چیز ہے تو یوں کہو کہ جو چیز چور نے چوری کی تھی چور اس کا مالک نہیں بنا چور کسی اور چیز کا مالک بنا ہے تو جب وہ اس مال مصروقہ کا مالک نہیں بنا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اس سے کپڑا نہیں لیا جائے گا اور اگر کپڑا ہلاک ہو گیا ہے تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور سے کپڑا لیا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی چور اس کپڑے کا مالک نہیں بنا لہذا اگر چور پکڑا گیا تو چور کا ہاتھ کٹیں گے اور یہ کپڑا مالک کو واپس دلائیں گے اگر یہ کپڑا موجود ہوا تو کہتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور سے وہ کپڑا لیا جائے گا اور دیا جائے گا وہ جو رنگ نے اس کپڑے میں زیادتی کی ہے یعنی کپڑے کی قیمت پہلے دس درہم تھی اب رنگ کی وجہ سے اس کی قیمت پندرہ درہم ہو گئی ہے لیکن کپڑا پھر بھی اسی مالک کا ہے تو جب مالک کو کپڑا باپس کیا جائے گا تو رنگ کی وجہ سے جو اس کپڑے کی قیمت میں زیادتی آئی ہے وہ مالک سے لے کر چور کو دلا دی جائے گی یعنی مالک یہ کپڑا تو لے لے گا البتہ پانچ درہم چور کو دے دے گا وہ جو کپڑے کی قیمت بڑھی تھی بھئی تو یہ معنی ہے کہ اس چور سے کپڑا لیا جائے گا وَيُعْتَ مَعْزَادَ السِّبْغُ فِيهِ اور چور کو دیا جائے گا وہ جو رنگ نے اس کپڑے میں زیادتی کی ہے اعتبارا بالغصبی غصب پر قیاس کرتے ہوئے امام محمد رحم اللہ اس کو غصب کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں اور غصب کے اندر یاد رکھو بالاتفاق ہمارے آئیمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی کا کپڑا غصب کر لے اور پھر مثلاً اس کے اندر اس نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس کی قیمت بڑھ گئی مثلاً اس نے اس کو سرخ رنگ دے دیا اور اس کی قیمت بڑھ گئی پھر بھی ہمارے آئیمہ فرماتے ہیں مالک کا حق اس کپڑے سے ختم نہیں ہوا غصب اس کپڑے کا مالک نہیں بنا جب غصب کا مالک نہیں بنا تو یہ کپڑا مالک کو واپس کرنا پڑے گا البتہ اس کاریگری کی وجہ سے اس کپڑے کی جتنی قیمت بڑھ گئی ہے وہ پھر البتہ مالک سے وصول کر کے غصب کو دے دی جائے گی تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جس طرح غصب کے اندر غصب اس کپڑے کا مالک نہیں بنتا اسی طرح یہ چور بھی اس کپڑے کا مالک نہیں بنے گا یہ معنی ہے اعتبارا بالغصب غصب پر قیاس کرتے ہوئے والجامع بینہما قون الصوب اصلا قائما وقون الصبغ تابعا یہاں سے علت جامعہ بیان کر رہے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں غصب کے اندر جیسے غصب کپڑے کا مالک نہیں بن جاتا رنگ دینے کی وجہ سے بلکہ اس کو وہ کپڑا واپس کرنا پڑے گا اسی طرح چوری کے مسئلے کے اندر بھی یہ چور اس کپڑے کا مالک نہیں بنے گا یہ کپڑا اس کو واپس کرنا پڑے گا تو اب ان دونوں کے درمیان علت جامعہ کیا ہے چوری کا مسئلہ ہوا مقیس یعنی جس کو قیاس کیا گیا ہے اور غصب جو ہے وہ ہے مقیسن علی اور آپ جانتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے کسی علت جامعہ کی وجہ سے یعنی ایسی علت جو مقیس اور مقیس علی دونوں میں پائی جا رہی ہے تو جب مقیس علی کے اندر ایک علت موجود ہے اور اس کا حکم بھی معلوم ہے تو جب وہی علت ہمیں ایک دوسری چیز میں ملتی ہے تو ہم اس کو بھی وہی حکم دے دیتے ہیں تو یہاں علت جامعہ کیا ہے تو یاد رکھو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں پر علت جامعہ یہ ہے کہ کپڑا جو ہے اصل ہے اور رنگ جو ہے اس کا وصف ہے اس کے تابع ہے تو لہذا جب اصل موجود ہے تو پھر تابع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا غصف کے مسئلے میں بھی اصل کپڑا موجود ہے تو رنگ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور چوری کے مسئلے میں بھی کپڑا اصل ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی وصف کے بدلنے سے چور یا غاصب اس کپڑے کا مالک نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اعتبارم بالغصبی غصب پر قیاس کرتے ہوئے والجامع بینہما اور علت جامعہ دونوں کے درمیان جو ہے قون السوبی اصلا قائما وہ کپڑے کا اصل ہونا اور موجود ہونا ہے وقون السبغ تابعا اور رنگ کا تابع ہونا ہے کپڑا اصل ہے اور رنگ تابع ہے تو اصل کا اعتبار کیا جائے گا غصب کے مسئلے میں بھی اور چوری کے مسئلے میں بھی وَلَهُمَا اب شیخین رحمہم اللہ کی دلیل آگئی وَلَهُمَا شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّاسِبْ غَقَائِمٌ سُورَتًا وَمَعْنًا بھئی پہلے شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہی پہلے سمجھ لیں یاد رکھو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چوری کا مسئلہ غصب کے مسئلے سے مختلف ہے تو جب دونوں مسئلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا تو یہاں چوری کے مسئلے میں کہتے ہیں چور نے جب کپڑے کو رنگ دے دیا تو اس کپڑے کا رنگ بدل گیا تو صورتاً اس کے اندر چور کا حق آ گیا کپڑے کا رنگ دیکھو کپڑے کا رنگ باقاعدہ بدل چکا ہے اور یہ رنگ کس نے بدلا ہے چور نے تو یہ چور کا حق ہے تو صورت کے اعتبار سے کپڑے کے اندر چور کا حق آ گیا اور معنی کے اعتبار سے بھی چور کا حق آ گیا ہے کہ یہ کپڑا اگر چور سے واپس مالک کو دلایا جائے تو اس صورت میں اس رنگ کی وجہ سے جو کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ قیمت مالک کو دینا پڑے گی مثلا مالک کا کپڑا تھا دس درہم کا اور رنگ کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ کر پندرہ درہم ہو گئی ہے اور مالک پھر بھی کہتا ہے میرا کپڑا مجھے دلایا جائے تو مالک کو یہ کپڑا واپس کریں گے اور رنگ کی وجہ سے جو پانچ درہم اس کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ پانچ درہم مالک کو ادا کرنے پڑیں گے کہ وہ چور کے حوالے کرے تو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کپڑے کے اندر چور کا حق صورتن بھی آ گیا ہے اور معنی بھی صورتن کس طرح آیا کہ اس کپڑے کا رنگ بدل گیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کپڑے میں چور کا حق آ گیا ہے کہ اگر یہ کپڑا مالک لیتا ہے تو مالک کو زائد پیسے ادا کرنے پڑیں گے معلوم ہوا قیمت کے اعتبار سے بھی اس میں چور کا حق آ گیا ہے جبکہ مالک کا حق اس کپڑے کے اندر صورتن تو ہے لیکن معنی نہیں صورتن کس طرح ہے کہ وہی کپڑا ہے اصل کپڑا ہے رنگ تو اس کے تابع تو لہذا صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہی مالک کی چیز ہے مالک کی چیز بھی کپڑا تھا اور یہ بھی کپڑا ہے البتہ معنی کے اعتبار سے مالک کا حق باقی نہیں کیا معنی؟ مطلب یہ ہے اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو جائے تو چور پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ قطع کے ساتھ زمان جمع نہیں ہو سکتا تو مالک کا حق کپڑے کے اندر اب صرف صورتن ہے معنن یعنی قیمت کے اعتبار سے نہیں ہے اگر یہ کپڑا اس چور کے پاس ہلاک ہو گیا تو چور پر زمان نہیں آئے گا تو مالک ہوا چور کا حق کپڑے کے اندر صورتن بھی ہے اور معنن بھی ہے اور مالک کا حق صرف صورتن ہے معنن نہیں ہے لہذا اس لئے ہم نے چور کی جانب کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ چور اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے امام محمد رحمہ اللہ تو فرماتے تھے مالک نہیں بنا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں چور کی جانب راجح ہے اس کا حق صورتن بھی ہے اور معنن بھی ہے لہذا وہ کپڑے کا مالک بن گیا دوجہ ہے بھئی دیکھو چور کا حق کپڑے میں ہے صورتن بھی اور معنن بھی اور مالک کا حق صرف صورتن ہے معنن نہیں ہے تو دونوں جگہ صورت کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا یہ معنن نہیں کہ دونوں سے آپ ایک ہی چیز مراد لے لیں چور کا حق صورتن ہے کیا معنی کپڑے کے اندر وہ رنگ آ گیا ہے جو چور نے اس کو رنگ لگایا ہے اور مالک کا حق ہے صورتن اس کا کیا معنی ہے کہ کپڑا وہی ہے چیز وہی ہے جو اس کا مالک سے اس نے چوری کی تھی توجہ ہے تو چور کا حق کپڑے میں ہے صورتن بھی اور معنن بھی صورتن کا کیا معنی ہے کہ رنگ کپڑے میں آ چکا ہے اور معنن کیا معنی کہ قیمت بڑھ چکی ہے اس کی بات سمجھ میں آ گئے اور مالک کا حق صورتن ہے معنن نہیں صورتن کیا معنی کیونکہ وہی چیز ہے وہی کپڑا ہے اور معنن مالک کا حق نہیں ہے کیا معنی کہ اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو جائے تو چور پر زمان نہیں آئے گا تو معلوم ہے چور کا حق زائد ہو گیا مالک سے لہذا ہم نے چور کی جانب کو ترجیخ دے دی اور چور کو اس کپڑے کا مالک قرار دے دیا جبکہ غصب کا مسئلہ اس سے مختلف ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں پہلے یہاں تک دیکھ دیجئے کہتے ہیں واللہوما اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ موجود ہے صورت اور معنی دونے اعتبار سے رنگ یعنی چور کا حق رنگ کس کا حق ہے چور کا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رنگ موجود ہے یعنی چور کا حق موجود ہے صورت و معنی صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی صورت کے اعتبار سے کیا معنی یعنی کپڑے کا رنگ بدل چکا ہے صورت کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے و معنی اور معنی کے اعتبار سے بھی چور کا حق ہے یعنی کپڑے کی قیمت بڑھ چکی ہے حتی لو اراد دیکھو آگے خود بیان کر رہے ہیں معنی سے کیا مراد ہے کہتے ہیں یہاں تک اگر مالک نے ارادہ کیا اس کپڑے کو رنگے ہوئے ہونے کی حالت میں ہی لینے کا مالک نے اس کپڑے کو رنگے ہونے کی حالت میں ہی لینے کا ارادہ کیا تو مالک زامن ہوگا اس چیز کا جو رنگ نے اس میں بڑھا دیا ہے یعنی وہ زائد پیسے ہیں وہ مالک ادا کرے گا چور کو بئی وَحَقُ الْمَالِكِ فِي صَوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًا اور مالک کا حق جو ہے کپڑے کے اندر صورتاً موجود ہے معنن موجود نہیں صورتاً موجود ہے کیا معنی یعنی وہی کپڑا ہے اور معنن موجود نہیں کیا معنی کہ اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ قطع اور زمان کٹھے نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں وَحَقُ الْمَالِكِ فِي صَوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًا اور مالک کا حق کپڑے میں صورتاً موجود ہے نہ کہ معنن اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ غَيْرُ مَزْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ بِالْحَلَاكِ یہ جو کپڑا ہے غَيْرُ مَزْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ بِالْحَلَاكِ یہ حلاکت کی وجہ سے چور پر مزمون نہیں ہوگا چور پر اس کا زمان نہیں آئے گا فَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ تو ہم نے چور کی جانت کو ترجیح دے دی اور ہم نے کہا کہ چور اس کا مالک بن گیا ہے بِخِلَافِ الْغَصْبِ بَخِلَافِ غَصَبْكِ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنًا بے ادھر دیکھئے غصب کے مسئلے کے اندر غصب اور مالک دونوں کا حق صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے غصب کے اندر کس طرح صورتاً ہے وہی تقریر جو پہلے ہوئی تھی صورتاً غصب کا حق ہے اس مال مغصوبہ کے اندر صورت کے اعتبار سے یعنی کپڑے کے اندر رنگ آ گیا ہے اور معنہ کے اعتبار سے بھی غصب کا حق موجود ہے کہ مالک جب اس کو واپس لے گا تو مالک کو وہ جو زائد قیمت ہے وہ ادا کرنا پڑے گی کہ وہ غصب کے حوالے کرے بات سمجھ میں آ گئی تو معلومہ غصب کے اندر غصب کا حق صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے اور اسی طرح مالک کا حق بھی صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے مالک کا حق صورتاً کس طرح کہ وہی چیز ہے وہی کپڑا ہے تو صورتاً بھی مالک کا حق ہے اور معنن بھی مالک کا حق ہے کہ اگر یہ کپڑا غصب کے پاس ہلاک ہو گیا تو غصب کو زمان دینا پڑے گا بھئی تو معلوم ہوا غصب کے مسئلے میں غصب اور مالک دونوں کا حق صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے اور پھر ہم نے مالک کی جانب کو ترجیح دے دی بھئی کیا وجہ ہے جب دونوں کا حق صورتن بھی ہے اور معنن بھی ہے تو پھر مالک کے حق کو آپ نے کیوں ترجیح دے دی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مالک کا حق جو ہے اس کپڑے کے اندر ہے جو اصل ہے اور چور کا حق رنگ کے اندر ہے اور رنگ تابع ہے وصف ہے تو اصل کو ترجیح دی جائے گی لہذا مالک کی جانب کو ترجیح ہوگی اور مالک کا حق اس کپڑے سے ختم نہیں ہوگا ابھی بھی مغصوب من ہوئی اس کپڑے کا مالک ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الغصب بخلاف غصب کے لئن حق کل واحد منہما قائم صورتن و معنن اس لئے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا حق جو ہے وہ صورتن اور معنن موجود ہے فَسْتَوَيَا مِنْ هَادَ الْوَجْحِ تو یہ دونوں برابر ہو گئے اس اعتبار سے غاصب کا حق بھی صورتن اور معنن اور مالک کا حق بھی صورتن اور معنن تو فَسْتَوَيَا مِنْ هَادَ الْوَجْحِ تو دونوں برابر ہو گئے اس وجہ سے فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ تو ہم نے مالک کی جانب کو ترجیح دے دی لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ کپڑا اصل ہے اور رنگ تابع ہے وصف ہے تو اصل کو ترجیح ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِنْ سَبَغَهُ أَسْوَدَ أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْحَبَائِنِ بھئی اب صورت یہ ہے کہ اس چور نے کپڑے کو سیاہ رنگ دے دیا یعنی کالا رنگ دے دیا تو اس صورت میں یاد رکھو دونوں مذہبوں کے مطابق یہ کپڑا مالک کو واپس کیا جائے گا اگر یہ موجود ہوا اور اس میں صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرمائیں گے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو کالا رنگ ہے یہ کپڑے کے اندر نقصان شمار ہوتا ہے نقصان شمار ہوتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ کالا رنگ بھی کپڑے کے اندر زیادتی شمار ہوتا ہے اس سے کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے وہ کوئی دلائل کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ دراصل زمانے کا اختلاف ہے امام صاحب کے زمانے کے اندر کالا رنگ جو ہے اس کی وجہ سے کپڑے کی قیمت کم ہو جاتی تھی اور صاحبین کے زمانے میں کالے رنگ کی وجہ سے بھی کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی تھی تو امام صاحب کے نزدیک یہ کالے رنگ کی وجہ سے کپڑے کے اندر نقصان آ گیا اور نقصان کی وجہ سے تو چور جو ہے اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا لہذا یہ کپڑا مالک کو واپس کرنا پڑے گا اگر یہ کپڑا چور کے پاس موجود ہوا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سرخ رنگ سے کپڑے میں زیادتی آتی تھی تو چور اس کا مالک بن جاتا تھا تو اسی طرح سیاہ رنگ کی وجہ سے بھی کپڑے میں زیادتی آئی ہے تو چور اس کا مالک بن گیا ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سرخ رنگ کی وجہ سے زیادتی آتی تھی لیکن چور مالک نہیں بنتا تھا تو سیاہ رنگ کی وجہ سے بھی زیادتی آئی ہے تو چور مالک نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن سَبَغَهُ أَسْوَدَ اور اگر چور نے اس کپڑے کو سیاہ رنگ دے دیا اُخِزَ مِنْهُ فِي الْمَذْحَبَئِنِ تو یہ کپڑا اس چور سے لیا جائے گا دونوں مذہبوں میں یعنی مالک کو واپس دلایا جائے گا دونوں مذہبوں میں اس سے کون مراد ہیں یعنی عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب میں اور امام محمد رحم اللہ کے مذہب میں دونوں مذہبوں کے اندر کپڑا چور کو واپس دلایا جائے گا البتہ علت الگ الگ ہے امام صاحب کے نزدیک اس لئے واپس دلایا جائے گا کیونکہ کالا رنگ عیب ہے نقصان ہے اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کپڑا اس لئے واپس کیا جائے گا کہ اگرچہ کالا رنگ بھی زیادتی ہے لیکن زیادتی کی وجہ سے چور اس مال کا مالک نہیں بنتا تو کہتے ہیں دونوں مذہبوں کے مطابق وہ کپڑا اس چور سے لیا جائے گا یعنی عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یعنی امام صاحب کے نزدیک اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَ أَبِ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءُن اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ اور پہلا جو ہیں دونوں برابر ہیں یہ صورت اور پہلی صورت دونوں برابر ہیں اس سرخ رنگ سے بھی زیادتی آئی تھی تو چور مالک بن گیا تھا تو کالے رنگ سے بھی زیادتی آئی ہے تو چور مالک بن گیا ہے یہ اب مالک کو واپس نہیں کیا جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءُن کہ یہ اور پہلا دونوں برابر ہیں لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ قَلْحُمْرَتِ اس لئے کیونکہ سیاہی جو ہے وہ زیادتی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک قَلْحُمْرَتِ جیسے کہ سرخی ہے نُعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى زِيَادَةٌ عَيْزَنْ قَلْحُمْرَتِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ کالا رنگ جو ہے یہ زیادتی ہے قَلْحُمْرَتِ سرخ رنگ کی طرح وَلَكِنَّهُ لَا يَقْتَوْ حَقَ الْمَالِكِ لیکن یہ مالک کے حق کو کاٹتا نہیں ہے ابھی بھی وہی شخص مالک ہے تو واپس کرنا پڑے گا وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کے نزدیک اَسَّوَادُ النُقْصَانُن کہ سیاہی جو ہے یہ نقصان ہے اس سے کپڑے کی قیمت کم ہو جاتی ہے فَلَا يُوْجِبُوا اِنْقِطَعَ حَقِ الْمَالِكِ لہٰذا یہ مالک کے حق کو منقطع کرنے کو ثابت نہیں کرے گا اس کی وجہ سے مالک کا حق کپڑے سے خطام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَلَا يُوْجِبُوا لہٰذا یہ سیاہی جو ہے یہ ثابت نہیں کرتی اِنْقِطَعَ حَقِ الْمَالِكِ کہ مالک کا حق منقطع ہو گیا ہے لہذا یہ کپڑا واپس کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المران وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ